اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من اللسانی افقه قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا احد القرآن امید و دعا کے کہاں سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین الحمدللہ ہم نے جو ہے بیزک تجوید کورس کے سارے بیزک رولز تجوید کو کمپلیٹ کر لیے ہیں تو آر انشاءاللہ قویق سر ریویجن کریں گے آف آل در رولز بھی ہم ستڑی دی ون تل ناو انشاءاللہ تو فرس لیٹس بگین ویڈ تیوپک اس کے بارے میں ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا فرد عین ہے عین کا مطلب ایسا فرض جو ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے ایسا فرض جو ہر مسلمان پر فرض ہے تو تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرض عین ہے اور تجوید کے احکامات کو اچھی طرح سے جاننا اس کی سائنس کو جاننا سائنس آف تجوید کو جاننا انڈیپٹ آف تجوید کو جاننا اور اس کی سٹڈی کرنا یہ فرض کفایہ ہے ایک مسلم کمیونٹی میں کسی ایک کو اگر یہ ساری چیزیں سائنس آف تجوید بتا ہے تو کافی ہے تاکہ وہ عام لوگوں تک اس کو پہنچا سکے اس نولیج کو سکا سکے تو اس مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ کہ اس میں ہم لہن الجلی نہ کریں اور لہن الجلی کیا ہوتی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لہن کا مطلب کیا ہے لہن کا مطلب ہوتا ہے غلطی قرآن کی تلاوت کے دوران جب ہم کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو عربک میں اسے لہن کہتے ہیں اور اس کے دو مین کیٹرگریز ہیں ایک ہے لہن الجلی جو کرنا حرام ہے اس کی میں دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ کیوں یہ حرام ہو سکتا ہے ایک ہے کہ وہ لفظ کا جو معنی ہے وہ بدل دے گا یعنی یہ ایک لفظ ہے اس کا کچھ میننگ ہے وہ ایک میننگ کو کسی اور میننگ میں کنورٹ کر سکتا ہے اور لہن الجلی کی دوسری وجہ کہ وہ حرام کیوں ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک معنی لفظ کو بے معنی لفظ بنا سکتا ہے میننگفل ورڈ کو میننگلیس بنا سکتا ہے تو اس وجہ سے لہن الجلی کرنا حرام ہے لہن الخفی کیا ہے یہ چھپی ہوئی غلطیاں یعنی جیسے ادغام کے اندر غنہ نہیں کرنا اخفہ میں غنہ نہیں کرنا اخفہ کو اظہار کی طرح کر کے پڑھنا یہ ساری چیزیں جس سے میننگ تو چھینج نہیں ہوگی قرآن کی لفظوں کی صرف و صرف ہم تجوید کی رولنگز کو اپلائنے کر رہے ہوتے تو یہ لہن الخفی ہے لیکن یہ کرنا بھی مکروح ہے یہ ناپسندیدہ ہے ایسا نہیں کہ ہم قرآن کو غلطیوں کے ساتھ پڑھیں تو اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لہن الجلی کے وجوہات کیا ہیں what are the causes of لہن الجلی وہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایک حرف کو لگانا ایک حرف کو نکالنا ایک حرف کو بدلنا یہ تین بھی جو ہیں حرف کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لیٹر کو چھینج کرنا حمزہ کو عائن کی طرح عائن کو حمزہ کی طرح پڑھنا یہ چھینجنگ آف لیٹر اور اس لہن الجلی حرف کو نکال دینا حرف مد ہے کینچ کر پڑھنا ہے ہم نے اس کو نکال دیا اور ایک ہی حرکہ لمبا کیا ہے یا اس کو لگا دینا یہ بھی لہن الجلی ہے تجدید کا نکالنا اور لگانا تجدید تو ہم نے already سیکھا ہے اس کو نکال دینا یا لگانا یہ بھی لہن الجلی ہوتا ہے ساکن کو متحرک میں اور متحرک کو ساکن میں بدلنا ساکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو لیٹرز ہیں وہ اپنی مخرج میں رسٹ کر رہے ہوتے ہیں سکون کر رہے ہوتے ہیں تو ساکن کو متحرک میں فتحہ دمہ کسرہ میں بدل دینا یا فتحہ دمہ کسرہ والے حرف کو ساکن میں بدل دینا بھی لہن الجلی ہے اور حرکہ کو بدل دینا یعنی فتحہ کو دمہ میں دمہ کو فتحہ میں یا کسرہ میں بدل دینا بھی لہن الجلی ہے یہ کرنا حرام ہے تو کچھ اگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ لہن الجلی کے کس وجہ سے اور کس طرح وہ ہو رہی ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یہاں پر ایکزامپل ہے واللہ علیم یعنی اللہ جو ہے وہ علم والا ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے اگر ہم نے علیم کے عین میں کو حمزہ میں کنورٹ کر دیا اور علیم پڑھا تو استغفراللہ یہاں اس کا مطلب چھینج ہو جائے گا اور بن جائے گا اور قلبن کا مطلب ہارٹ ہوتا ہے اگر ہم نے قلبن قوف کو کیف کی طرح پڑھا تو وہ ڈاغ میں بدل جائے گا ایڈنگ اور ڈروپنگ کا لیٹر میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے ایک لیٹر کو نکال دیا حروف مرد کو نکال دیا تو بھی الہنر جلی ہو سکتی ہے وہ کس طرح یہاں پر خولہ قناہ ہے دو حرکہ لمبہ نون کو کریں گے مدو طبعی ہے ہم نے آلڈی سیکھا ہے اگر اس کو ہم نے خولہ قناہ پڑھا تو وی کریئٹڈ سے دوز وومن کریئٹڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ہم نے بنایا سے ان عورتوں نے بنایا میں جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور یہاں پر انعمت یعنی تو نے جن پر انعام فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن ہم نے انعمتو پڑھ لیا تو ایسا ہو جائے گا کہ ہم نے انعام فرمایا یعنی میں نے انعام فرمایا انعمتو یعنی میں نے انعام فرمایا تو حرکہ کو بدل دینے سے بھی لہنت جلی کس طرح ہو رہی ہے ہم نے ایکزامپل سے دیکھا ہے الحمدللہ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہوتا ہے انٹرڈکشن ٹو تجوید کو سیکھیں گے اوکی تجوید کا لاغوی معنی لنگویسٹیکل میننگ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو اچھا کر کے پڑھنا بہتر کر کے پڑھنا اور عمدہ کر کے پڑھنا اگر دیفنیشن اس کی جاننا ہے تو وہ یہ ہے کہ حروف کی ادائی اس کے صحیح مخرج اور صفات ابتداء اور وقف کے قائدوں کے ساتھ کرنا حروف کی ادائی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تجوید کا جو عادہ دیفنیشن ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے حروف کی ادائی اس کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ تو دہ ہول تجوید اس کا عادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا اس پر ہے کہ ہم حروف کو صحیح ادائی کریں اس کی صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ حروف کو کس طرح ہم عادہ کریں گے اس کے مخرج کے ساتھ میک شور کے مخرج الحروف کی جو بھی نورس آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو اوپن کریں اور انشاءاللہ مخرج کو ٹھیک کرتے جائیں اگر آپ نے کہیں رونگ لکھا ہو تو اس کو بھی کریکٹ کر لیں فائن تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ تجوید کا جو مینڈ دیفنیشن ہے اس میں آرہا ہے کہ حروف کی ادائی اس کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج اور حروف مخرج الحروف کیا ہوتا ہے مخرج کو سیمپل ترمنالوجی انشاءاللہ ہم سیمپل ترمنالوجی سے اس کورس کو کمپلٹ کر لیے ہیں ہم عرب کے زیادہ جو ڈیفکل ترمنالوجی اس کو ہم نے یوز بھی نہیں کیا in the whole تجوید کورس الحمدلاللہ that is just because to make it easy for you تو اب انشاءاللہ کا گھر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں جہاں سے وہ نکلتے ہیں that is the house of letter from where the exit تو اس کا جو root word ہے وہ خورجہ سے ہے خورجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا تو مو کی ایسی جگہ جہاں سے حرف جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں جس کے مین دو قسمیں ہیں جس کے مین دو قسمیں ہیں پہلا ہے مخرج المحقق محقق یعنی specific specific ہونا یعنی ایسا مخرج جس کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ لیٹر اگر میں آپ سے کوئی لیٹر بتاؤں لیٹر اددال تو آپ اس کو نشاندہی کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری زبان سے نکل رہا ہے یہ لیٹر زبان سے پڑا جا رہا ہے اگر میں آپ سے کہوں ہوں لیٹر خو تو آپ کہیں گے کہ یہ لیٹر خو جو ہے وہ ہمارے حلق سے نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج المحقق جہاں پر آپ کو مینٹری ٹائپس ہیں الشفتان جو ہونٹوں کو کہتے ہیں الحلق ہمارے حلق کو کہتے ہیں اللسان زبان کو کہتے ہیں مخرج المقدر میں کیا آتا ہے مو کا خال حصہ جہاں سے الف اور یامت عدا ہوتے ہیں الجوف اور الخویشوم ناک کا بانسہ دنیزل کیاویٹی جہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں لیٹر نون اور لیٹر میم کو یہ نون سپسیفک آرٹیکولیشن ہوتا ہے یعنی ہم اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے کیونکہ بہتی وسیع ہوتا ہے بہتی براڈ ہوتا ہے تو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کہاں سے ہم ان حروف مد کو جو ہے جو مد ہوتا ہے جیسے لیٹر ب ہم نکالتے ہیں ہونٹ سے لیکن جب ہم اس کو کھینچتے ہیں ب جو بات کی آواز آرہی ہے جو سارے مو میں فیل کر آرہی ہے یہ الجوف کی کیٹیگری میں جاتا ہے یعنی الف و اور یامت نیزل کیویٹی فرم دیر وی پرناؤنس دی لیٹر نون اور میم جیسے تشدید میں اور نون ساکن اور میم ساکن پر کب گھنہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھا ہے تو آج بھی انشاءاللہ ریویجن میں اس کو بھی دیکھیں گے عربی کے کتنے لیٹرز ہیں عربی کے آلفابیٹس حروف تحجی بھی کہتے ہیں کتنے ہیں ٹوینٹی ایٹ ہیں اگر ہم نے علف کو کنسیڈر نہیں کیا اگر علف کو کنسیڈر کر لیا تو وہ ٹوینٹی نائن ہوتے ہیں کیونکہ علف حروف مد ہے اور جیسے اس پر کوئی حرکہ ہم لگا دیں گے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے حمزہ میں تو انشاءاللہ اب ہم ایک کے بعد ایک ان سارے لیٹرز کو جو ہے ان کے مخرج کے حساب سے پڑھیں گے لیکن ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک لیٹرز جو مخرج ہم نے دیکھے ہیں محقق اس کے اندر جو ہے ان کو بانٹ کر ان کو تقسیم کر کر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اوکی فرس جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مخرج المحقق کی کیٹیگوری نمبر وان مخرج الحلق یعنی ایسے لیٹرز جو حلق سے ادا کرتے ہیں وہ کونسے ہیں حمزہ عین حاغین خو چھے لیٹرز ہیں جو حلق کے تین مختلف جگہ سے ادا ہوتے ہیں پہلا جو حلق کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادن الحلق ہمارا حلق کا پہلا حصہ جہاں سے غین خو ادا ہوتے ہیں دونوں حرف بھاری حرف ہیں اور ہمارے حلق کے اوپر والے حصے سے یہ پڑے جاتے ہیں اور درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے لیٹر عین اور لیٹر ح یہ دونوں لیٹرز جو ہے درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں وسط الحلق سے ادا ہوتے ہیں دمدل پارٹ اف در روڈ اور ح کو ہم ح میں نہیں بدلنا چاہئے ح ورشار پر ادا کیا جاتا ہے اور عین کو حمزہ میں نہیں بدلیں گے دونوں لیٹرز لائٹ لیٹرز یہ ہے بھی نہیں ہیں نیکسٹ جو ہمارے حلق کے آخری سے سعدہ ہونے والے دو لیٹرز ہیں حمزہ اور ہ جو ہمارے حلق کے آخری سے سعدہ ہوتے ہیں اقس الحلق سے ایسا حلق جو ہمارے سینے کے قریب ہوتا ہے اور یہ لیٹرز بھی لائٹ ہیں ہم اس کو حمزہ کو حمزہ کو عین میں اور عین کو حمزہ میں تبدیل نہیں کریں گے ہا کو حا میں اور ہا کو حا میں تبدیل نہیں کریں گے یہ حروف حلقی ہیں جو چھے ہیں حلق کے تین مختلف جگہ سعدہ ہوتے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیٹیگوری آف مخرج المحقق وہ کونسا ہے اشفتان جسے ہونٹوں کو اشفتان کہتے ہیں جس کے چار لیٹرز ہیں با میم فا واؤ لیٹر بعد ہوتا ہے ہمارے دونوں ہونٹ سے جب وہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں اور اوپن ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے با بی بو اب با جب ساکن پر ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے قلقلہ ہم نے دیکھا ہے کہ آواز کے پلٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں ہم اس کو اب نہیں پڑھیں گے اب پڑھیں گے جب وہ ساکن پر ہوتا ہے اور یہ لائٹ لیٹر ہے نیکس لیٹر ہے میم جس کے لئے ہمارے ہونٹوں کا ہی استعمال ہوتا ہے با اور میم دونوں دونوں ہونٹ کو جب ملاتے ہیں تو ہی عدا ہوتے ہیں میم کے لئے بھی ہمارے دونوں ہونٹ ملیں گے اور عدا ہوگا لٹر میم ما میمو ام لیکن میم جب اس پر تشدید ہوتی ہے اور جب میم ساکن کے رولنگ میں ادغام شفاوی اور اخفا شفاوی آتے ہیں تب ان پر غنابی کیا جاتا ہے تب ان کی جو مخرج ہے وہ القیشو میں جاتا ہے لیکن اس کا جو مین مخرج ہے وہ المحقق والا ہی ہے الشفتان ہی ہے جب اس کی صفات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میم کی صفات کیا ہے تو آپ القائشوم لکھیں گے اگر اس کا مخرج پوچھا جائے تو آپ لکھیں گے کہ میم کا مخرج الشفتان ہی ہے چسٹ میں جب پوچھا جائے گا تو کنفیوز نہ کر لیں لٹر فا کو صرف ایک ہی ہونٹ کا استعمال کر کے عدا کیا جاتا ہے نیچے کا جو ہونٹ ہے اوپر کے جو دو دان سنائے علیہ یعنی ہمارے اوپر کے انسیزر دو تیتز ہوتے ہیں ان کے کارنرز نیچے کے ہونٹ کے گھیلے پارٹ پر لگیں گے اور لٹر فاعدہ ہوگا یہ بھی لٹر لائٹ ہے جب ہم یہاں سیکھ رہے ہیں وہ غیر مدیہ ہے نا کیونکہ مدیہ حروف جب ہونٹ ہوتا ہے تو کس طرح ہم اس کو عدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے ہمارے دونوں ہونٹ کو گول کر کے اوپن کرنے سے عدا ہوتا ہے جب اس پہ ساکن آ جائے گا اس سے پہلے ہوگا دمہ یا فتحہ تو یہ حروف مدن حروف لین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو واو کو ہمارے دونوں ہونٹ گول کر کے اوپن کرنے سے عدا ہوتا ہے اور یہ حرف بھی لائٹ حرف ہے عشفتان کے سارے لٹرز جو ہیں وہ لائٹ لٹرز ہیں اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں مخرج اللسان کو مخرج اللسان کے اندر ہم نے جو ہے کتنے لٹرز رہے گئے ہیں ایٹین لٹرز جو بھی اب رہے گئے ہیں ابھی کہ وہ سارے چلے جاتے ہیں مخرج اللسان کے اندر مخرج اللسان کے اندر ہم ان کو ڈیفرن ڈیفرن پارٹس او تنگ سے عدا کرتے ہیں تو پہلے ہم انشاءاللہ ٹنگ کی ڈیفرن پارٹس ہمیں زبان کے مختلف حصوں کو دیکھیں گے صرف وہی حصوں کو دیکھیں گے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہیں انشاءاللہ زبان کی جو کنارے ہوتے ہیں دونوں سائرز کے چاہے وہ اوپر سے نیچے تک ہوں ان سارے حصوں کو ہم جو ہے کہتے ہیں ہیفرن اللسان یعنی سائر آف دا ٹنگ ہمارے زبان کی کنارے یا کروٹیں آپ کہہ سکتے ہیں جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو طرف اللسان کہتے ہیں زبان کی درمیانی حصے کو وسط اللسان کہتے ہیں آخری حصے کو اقسل لسان کہتے ہیں اور زبان کے اوپر کا جو روف ہوتا ہے یعنی جو اوپر کی تعلو ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈیوائٹ کریں گے پہلے تو داد ہوتے ہیں ہمارے پری مولار ان مولا ٹیڈز اس کے بعد ہمارے اگلے دانت ہوتے ہیں اوپر اور نیچے جوز دونوں کے دانت کبھی کبھی نیچے کے جوز بھی استعمال ہوتے ہیں نیچے کا دانت بھی تو اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیڈز کہیں گے اس کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے اس کے مسوڑے ہوتے ہیں مسوڑوں کے پیچھے کے حصے کو ہم سخت تعلق کہتے ہیں جو بہت ہی سخت ہوتی ہے اس کے اور تھوڑا نیچے جائیں تو نرمی آپ کو محسوس ہوگی اوپا جسے ہم نرم تعلق کہتے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم ان لیٹرز کو ڈیفرنٹ پارٹس او تنگ سے جو ہے عدا کرتے ہوئے ان کو ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ کس طرح ہم ان لیٹرز کو عدا کریں گے اور کہاں سے ان کو عدا کریں گے فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اقصر لسان یعنی ہمارے زبان کی آخری حصے سے عدا ہونے والے دو لیٹرز کو قوف اور کاف قوف عدا ہوتے وقت ہماری جو زبان کی جڑ ہے آخری حصہ ہے وہ اوپر کے نرم تعلق پر لگتی ہے اور یہ لیٹرز بھاری ہے تو بھاری پڑا جائے گا جب ساکن پر ہوتا ہے تو اس لیٹرز پر قلقلا کیا جاتا ہے لیٹرز کاف کو ہمارے زبان کا جو آخری حصہ قوف کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے والا حصہ اوپر کے نرم اور سخت تعلق دونوں کے درمیان میں لگتا ہے اور اس کو عدا کرتے ہیں کاف یہ لائٹ لیٹر ہے لیکن جب ساکن پر ہوگا تو اس پر ہمز کیا جائے گا ہمز کر کے پڑھیں گے ہمز یعنی سانس کی جاری رہنے کو کہتے ہیں رائٹ؟ الحمدللہ یہ لائٹ لیٹر ہے قوف ہیوی ہے حرف مستعلیہ ہے حرف مستعلیہ یعنی استعالہ کرنا زبان کا اوپر کی طرف اٹنا زبان کی پیچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹنے کو استعالہ کہتے ہیں اور قوف کے لئے زبان کی جو جڑ ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گی جس کے وجہ سے وہ لیٹر بھاری پرناؤنس ہوگا الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے زبان کے درمیانی حصہ سے عدا ہونے والے تری لیٹرز جیم شین اور یہ جیم کے لئے ہمارے زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تعلق پر لگتا ہے تاکہ سانس پاس نہ ہو اگر سانس یا ہوا تھوڑی بھی حرکت کرے تو وہ جیم میں ہمس ہو جائے گا اور وہ چھیم کے طرح ساؤنڈ کرے گا جیم کے لئے جو ہے سپیس نہیں ہونی چاہیے زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تعلق پر لگ جانا چاہیے اور ہم عدا کریں گے جیم جا جی جو جب ساکن پر ہوتا ہے تو قلقلہ کیا جاتا ہے اور یہ لائٹ لیٹر ہے شین کے لئے درمیانی زبان اوپر کے سخت تعلق کے طرف اڑتی ہے لگتی نہیں سخت تعلق اور درمیانی زبان کے درمیان بہت ہی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا فاصلہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ شین کے لئے سانس جو ہے وہ جاری رہے ٹکرائے ہمارے دانتوں سے اور آواز آئے ششنگ سانس جو سے کہتے ہیں شین ششیشو اس طرح کے آواز آنے کے لئے تھوڑی سا سپیس ہمیں چھوڑنی ہوگی یہ شین آدھا ہونے میں جو ہے ہلفل ہوگا اور شین ایک لائٹ لیٹر ہے یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے نیکسٹ ہے لیٹر یا جو غیر مدیہ ہے مدیہ تو ہم نے دیکھا تھا انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے کہ جب اس پہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو ہم یا کو یا مدیہ کہتے ہیں اور یا ساکن سے پہلے جو ہے فتحہ آ جائے تو غرفلین ہو جاتا ہے تو یا جو غیر مدیہ ہے اس کی آواز ہوتی ہے یا یو ی یعنی یا کو ہم درمیانی زبان جو ہے وہ سخت تعلو کی طرف اڑتی ہے لگتی نہیں درمیان میں جو سپیس ہے جو فاصلہ ہوتا ہے سخت تعلو کا اور درمیانی زبان کا وہ شین سے بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تاکہ آواز آسانی سے فلو ہو کنسٹرکٹ ہو کر وہ یا یا ساؤنا کرے یا یا اس طرح کی آواز آئے اس وجہ سے ہم درمیان میں زبان اور اوپر کے سخت تعلو کے درمیان جو سپیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ لیٹر آدھا ہوتا ہے یہ بھی ایک لائٹ لیٹر ہے ہیوی لیٹر نہیں ہے جیم شین اور یا یہ تری لیٹرز بھی ہم نے کمٹیٹ کر لیے ہیں الحمدللہ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیفت و لسان سے آدھا ہونے والے ٹو لیٹرز کون سے ہیں پہلا ہے لیٹر آدھا جس کے لئے ہمارے زبان کے حیفت و لسان یعنی کنارے استعمال ہوتے ہیں دونوں کنارے جب اوپر کے دونوں دارز جو ہوتے ہیں دونوں سائرز کے ان کے مسوڑوں پہ یا جڑوں پہ جب ہماری دونوں سائر آف دا ٹنگ لگتی ہے یا کسی ایک سائر آف دا ٹنگ کو ایک سائر آف دی اوپر کے مولا یا پری مولا ٹیز کے جڑ کو لگائیں گے تو یہ لیٹر آدھا ہوتا ہے اور یہاں پہ جب دونوں سائر آف دا ٹنگ اوپر پریجر کے ساتھ لگتے ہیں تو لیٹر آف دا دا ہوگا جب بہت ہی بھاری ہوگا زبان کی جڑ بھی پیچھے سے اٹھے گی استعالہ ہوگا جس کے وجہ سے لیٹر آف دا کو بھاری پڑھا جائے گا اس کو زہ میں یا دال میں کنورٹ نہیں کریں گے بہت 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 اس کو اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں لیٹر لام جو ادا ہوتا ہے ہمارے زبان کے فرنٹ پوشن سے یعنی ہمارے زبان کی نوک سے لیکن اس کے جو سائیڈز ہوتے ہیں حیفت اللسان وہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بالمقابل زبان کے جو اوپر کا حصہ ہے فرنٹ حصہ طرف اللسان اور اس کے سائیڈز حیفت اللسان بالمقابل اوپر کے جو مسوڑے ہیں یعنی جو بھی چار پلس ٹو اوپر کے جو بھی دانت ہیں فرنٹ ٹیڈز ان کے مسوڑوں پہ جب لگتے ہیں تو یہ لیٹر لام ادا ہوتا ہے لام لا لی لو اور اس کی صفات میں مشترک آتا ہے مشترک یعنی یہ کبھی بھاری ہوتا ہے کبھی لائٹ ہوتا ہے بھاری صرف اور صرف لام الجلالہ میں ہوتا ہے باقی ہر جگہ یہ باریک ہی پڑھا جاتا ہے الحمدللہ تو اب ہم نیکس دیکھ رہے ہیں اطورف اللسان یعنی ہمارے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے لیٹرز اس میں پہلا جو ہم کیٹیوری دیکھیں گے وہ دیکھ رہے ہیں لیٹر نون اور لیٹر رو لیٹر نون پرنانس ہوتا ہے ہمارے طورف اللسان سے جب وہ اوپر کے مسوڑوں کو لگتا ہے اوپر کے جو فرنٹیز ہوتے ہیں ان کے مسوڑوں پر لگتے ہیں لیٹر نون عدا ہوتا ہے لیکن جب ان نون پر تشدید ہو یا نون پر ساکن آجائے سپیشلی جب ہم اس کو ایدغام علغنہ کرتے ہیں اقلاب کرتے ہیں اور جب نون پر ہم جو ہے اخفہ کرتے ہیں تب غنہ کیا جاتا ہے اظہار میں اور دغام بلا غنہ میں غنہ نہیں ہوتا نون پر جو ہے کب غنہ کیا جاتا ہے تب جو ہے نون کی آواز الفائشوم کے ذریعے باہر نکلتی ہے جسے ہم غنہ کہتے ہیں غنہ یعنی ناک میں آواز کو چہرانا وہاں سے اس کی آواز کو نکالنے کو غنہ کہتے ہیں اور یہ لائٹ لیٹر ہے تو اس کو لائٹ ہی پڑھا جائے گا لیٹر رو جو ہے وہ بھی مشترک لیٹر ہے اس کو بھی سیم اسی طرح عدا کرتے ہیں طرف اللیسان اوپر کے مسوڑوں پر لگتی ہے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر لگتا ہے لیٹر رو عدا ہوتا ہے یہ کبھی بھاری اور کبھی باریک ہوتا ہے اس کی ہم انشاءاللہ کٹیگری دیکھیں گے کہ کبھی باریک اور کب بھاری ہوتا ہے اور نیکس لیٹر کی جو کٹیگری ہم دیکھ رہے ہیں طرف اللیسان کی لیٹر دال تا اور تو جن کا ایک ہی مخرج ہے لیٹر دال کو جب ہماری زبان کی نوک اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پر لگتے ہیں تو لیٹر دال تا اور تو عدا ہوتا ہے لیکن دال کے لیے جو ہے لائٹ لیٹر ہے تو ہماری زبان کی جو آخری حصہ ہے وہ اوپر اٹھتی نہیں اور جب یہ ساکن پر ہوتا ہے تو قلقلہ کیا جاتا ہے دال دا دی دو اد اس طرح دال کے آواز کو پلٹائیں گے جسے قلقلہ کہتے ہیں لیٹر تا اور تو کا مخرج سیم ہے ایسا ہی جس طرح دال کا تھا کہ زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دانتوں کے جڑ پر لگتی ہے روٹ آب دی اپر انسیزہ ٹیٹس پر لگتی ہے اور لیٹر تا اور لیٹر تو عدا ہوتا ہے ان میں ڈفرنس بس اتنا ہے کہ تا لیٹر لائٹ ہے زبان کا پچھلا عصہ نہیں چاہیے لیکن تو کے لئے زبان کا پچھلا عصہ اوپر اٹھا ہوا ملے گا جسے ہم حروف المستعالیہ کہتے ہیں تا پر ہمس ہوگا جب ساکن پر ہے تو اس پر ہمس کریں گے سانس کو جاری رکھیں گے تا تی تو ات اور تو پر قلقلہ کرتے ہیں تو پی تو ای تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں جو آواز پلٹنے کو آواز کی پلٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں جو لیٹر پا کی صفات ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ تری حروف کو دیکھیں گے جو مخرج لسان کے ہی ہیں لیٹر سین لیٹر زہ لیٹر سود جو صفات صفیر کی جو صفات ہے وہ ان پر اپلائی ہوتی ہے یعنی سیٹی والے حروف ہیں زہ سین سود کو اعدہ کرنے کے لئے ہماری زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پچھلے حصے پر یعنی جڑ پر لگ کر یہ لیٹر سودہ ہوتے ہیں لیٹر زہ میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے زہ زی زو از لائٹ لیٹر ہے لیٹر سین میں ویسلنگ ساؤنڈ آتی ہے سیٹی کے آواز آئے گی سہ سی سو اس اس طرح اس کو اعدہ کیا جائے گا سین اور سود کا مخرج بالکل سیم ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ سین کی طرح اس سود پڑھا جائے گا لیکن سود تھوڑا بھاری کیا جائے گا حروف مستالیہ ہے زبان کی جر اوپر اٹھے گی سہ سی سو اس اس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ تینوں لیٹرز میں سیٹی کے آوازیں آتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ایسے لیٹرز جو ہم کنفیوز کرتے ہیں وہ لیٹرز میں جو ہم نے ابھی ابھی سیکھے ہیں اور ان لیٹرز پہ ہم سیٹی کے آوازیں دیتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہیے ورنہ لہنالجلی ہو سکتی ہے لیٹر زہ لیٹر ثہ لیٹر غو کے لئے ہماری زبان کی نوک باہر نکلنی چاہیے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کارنرز پہ ان کے سیرے پہ لگ کریے تین لیٹرز عدا ہوتے ہیں لیٹر دال لیٹر ثہ لیٹر غو لیٹر ظہ کے لئے زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانت جو ہیں ان کے کارنرز پہ رکھے عدا کریں زال زیدو از اور یہ لیٹر ظہ میں بزنگ ساؤن نہیں آتی یہ لائٹ لیٹر ہے لیٹر غو لیٹر ذا کا مخرج سیم ہے بس ڈیفرنس اتنا ہے کہ ذا لائٹ ہے ذا بھاری ہے بھاری پڑھا جائے گا ذا وی ذو او لٹر ثا اسی طرح پڑھا جائے گا زبان کنوں کو باہر نکال کر اور اس میں جو ہے ویسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی اور یہ لائٹ لیٹر ہے ارحمدلاللہ ہم نے آل آف دی لٹرز جو بھی مخارج الحروف ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیے ہیں اب دیکھتے ہیں اس لائٹ سے کہ حروف جو مستعالیاں ہیں وہ کون سے ہیں غین خو سود دود طوزو اور قوف یہ حرف مستعالیاں ہیں یہ ہر حال میں بھاری ہوتے ہیں چاہے ان پہ کوئی بھی حرکہ جائے دیار آلویز ہیوی مشترک لیٹر کون سے ہیں لٹر رو جو انشاءاللہ ہم سلائٹز میں دیکھیں گے کہ کب وہ ہیوی اور کب لائٹ ہوتا ہے علف یہ لیٹرز جب آتے ہیں اوپر کی حرف مستعالیاں ان کے ساتھ علف مد کے دوران علف جو بھاری ہو جاتا ہے اور لائٹ لیٹرز کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے لام لام الجلالہ میں ہی بھاری ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اب انشاءاللہ ہم پہلا جو رول آف تجوید سیکھنے جا رہے ہیں یہ سارے لیٹرز اگر ہمیں پوفیکٹ لی آتے ہیں تو ہی ہم انشاءاللہ ان رولز کو اپلائی کریں گے ان لیٹرز پہ تو ہمارے تجوید بیٹر ہوگی اگر آپ نے سارے رولز جو بھی ہم سیکھیں گے وہ آپ نے ٹھیک سے یاد بھی کر لیا آپ کو سمجھ بھی آ گیا لیکن آپ کے لیٹرز ٹھیک نہیں ہیں تو یہ سارے رولز ہی کر فائدہ نہیں بیکاوز لیٹرز ہی ٹھیک نہیں تو مخرج ٹھیک نہیں ہوگا قرآن کے اندر کے لفظ جو ہوتے ہیں بامانی لفظ و بیمانی میں تبدیل ہو جائیں گے جس کی وجہ سے لہنل جلی ہو سکتی ہے فرس ہم انشاءاللہ تجوید کے رول دیکھتے ہیں حرکات ہمیں دیکھا کہ مخرج کیا ہوتا ہے لیٹرز کا گھر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو حرکت کر کے جب نکلیں گے تو ان پر حرکات جب آتے ہیں لیٹرز جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے مخرج سے وہ نکلتے ہیں جیسے جیم ہو لیٹرز شین ہو لیٹرز خوہ ہو لیٹرز سین ہو لیکن جب ان پر حرکت آتی ہے تو وہ حرکت کر کے نکلتے ہیں کبھی اوپر ان کے آواز جاتی ہے کبھی نیچے کبھی آگئے ان کو حرکات کہتے ہیں فتحہ دمہ کسرہ یہ شارٹ ووبلز ہیں جن کو صرف ایک حرکہ لمبا کیا جائے گا ایک حرکہ یعنی ایک کاؤنٹ جتنا آپ کو ایک پڑھنے کے لئے ٹائم لگ رہا ہے یا ایک کہنے کے لئے یا اپنی مٹھی کو بند کر کے ایک انگلی اوپن کرنے کے لئے جتنا آپ کو ٹائم لگ رہا ہے اس کو ایک حرکہ کہتے ہیں حرکت کرتے ہوئے نکلتے ہیں جب لیٹرز شین پر فتحہ آ جائے تو وہ شا کے آواز آتی ہے لیٹرز شین پر جب دمہ آتی ہے تو سو کے آواز آ رہی ہے لیٹرز خوہ پر جب کسرہ آتی ہے تو خی کے آواز آ رہی ہے یعنی آواز اوپر نیچے اور آگے جاتی ہے فتحہ دمہ کسرہ پر فتحہ ایک علف کی طرح لائن ہوتی ہے جو لیٹی ہوئی ہوتی ہے سلائنٹ ہوتی ہے ہمیشہ لیٹرز کے اوپر کسرہ لیٹرز کے نیچے سیم علف کی طرح فتحہ کی طرح ہوتی ہے لیکن لیٹر کے نیچے دمہ واو کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ لیٹر کے اوپر ہوتا ہے ان کی ساؤنڈ کیا ہے فتحہ کی ا کسرہ کی ا دمہ کی ا ہوتی ہے تو اب انشاءاللہ ہم جو ہے ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح پڑھیں گے سارے لیٹرز یہاں پر ہیں میں ان سارے لیٹرز کو پڑھوں گی نہیں بس یہ دکھا دوں گے کہ کس طرح ہم ہیوی لیٹرز کو ہیوی رکھتے ہیں لائٹ لیٹرز کو لائٹ رکھتے ہیں یہاں پہ فتحہ کا ایکزامپل ہے اب میں فرس لائن کو اگر پڑھوں گی تو اتنا ہی ہم اس کو سٹریچ کریں گے اس سے زیادہ نہیں جیسے ہی خو پہ یعنی خو لیٹرز پہ فتحہ آگا ہے تو لیٹرز کو بھاری ہی رکھیں گے لائٹ نہیں پڑھیں گے خو نہیں پڑھیں گے خو رو پہ فتحہ ہو تو بھاری ہوتا ہے یہ جو حرف مستعلیہ ہیں ہیوی پڑھے جائیں گے سو دو طوزہ اوکے اور سیم اسی طرح کسرہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے ای بی تی سی جی حی خو دیکھیں سارے لیٹرز کو ہم لائٹ پڑھ رہے تھے اور ایک حرکہ ہی لیکن جیسے لیٹرز خو پہ آگا ہے جو حرف مستعلیہ ہے تو اس کو خی نہیں بلکہ خو خو تھوڑا سا بھاری ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں دمہ کو دمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک حرکہ ہوگا اب حرف مستعلیہ کو بھاری پڑھیں گے کس طرح بھاری لیٹرز بھاری ہوں گے فتحہ دمہ کسرہ میں وہ لائٹ نہیں ہوں گے اور مشترک لیٹر میں جو رو آتا ہے فتحہ دمہ کے ساتھ بھاری اور کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس چھوڑا ہم رولنگ کو دیکھتے ہیں ساکن ساکن کہتے ہیں وہی جو لائٹرز ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے مخرج سے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن اب جب ان پر ساکن کا سائن آ جاتا ہے جو دال کی طرح ہوتا ہے تو وہ اپنے مخرج جو ہے اپنے گھروں سے وہ نکلتے نہیں اپنے گھروں میں بس وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی آوازوں کے ساتھ جیسے لائٹرز شین لائٹر خو لائٹرز سین ہیں جب ان پر ساکن لگا دیا جائے گا تو اب وہ شاہ شی شو کے آواز نہیں کریں گے بس وہ ساکن یعنی بہت ہی سکون سے اپنے گھر میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اور لائٹر خو اور لائٹر سین اس طرح وہ اپنے مخرجوں میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور عربک کے اندر کوئی بھی ورڈ جو ہے ساکن سے شروع نہیں ہو سکتا اس سے پہلے ایک متحرک لائٹر کا ہونا ضروری ہے اس لئے اگر ہم نے حمزہ کے ساتھ ان لائٹرز کو دیکھا تو ان کی آواز آئے گی اس طرح کی آواز جو ہے ان کی سکون میں آتی ہے لیکن سکون کے اندر ہم لائٹرز جب عدا کرتے ہیں تو کچھ لائٹرز ایسے ہیں جو سپیشل پالیٹیز کو اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ کر کے رکھا گیا ہے وہ تری سپیشل پالیٹیز کو دیکھتے ہیں لائٹر سا اور لائٹر سالی لائٹر تا اور لائٹر کاف ہمز کے دس لائٹرز میں سے لائٹرز ہیں ہمز کے ٹین لائٹرز ہوتے ہیں جن میں سے لائٹر تا اور لائٹر کاف کو ساکن کے دوران ہمز کیا جاتا ہے یعنی سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی مخرج جو ہے بہت مضبوط ہے اگر ہم ہمز نہ کریں تو ان کی آواز آئے گی اس سے پتا نہیں چل رہا کہ ہم کون سا لائٹر پڑھ رہے ہیں تو سانس کو جاری رکھیں گے تو ان کی آواز واضح ہو گیا اور ہم پرناؤنس کریں گے نیکس لائٹر ہیں ان کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں یہ ان کا مخرج بھی بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان پر ساکن کے دوران قلقلہ کرنا ہوتا ہے ورنہ واضح نہیں ہوں گے ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ ہم میں سے کون سا لائٹرز کو پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم ان پر ساکن پر قلقلہ کریں گے آواز کو پڑھائیں گے تو لائٹرز واضح ہوں گے جیسے یہ قلقلہ بہت ہی لائٹ ہے ہلکا ہے لیکن یہ مضبوط قلقلہ بھی کیا جاتا ہے جب اسی ساکن والے قطب و جد پر تجدید آ جاتی ہے جو ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے تجدید کو پڑھا تھا اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں حمزہ حمزہ بھی ایسا لائٹر ہے جب ہم اس پر ساکن لگاتے ہیں تو جھٹکہ دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ بھی واضح نہیں ہوگا جیسے اس طرح جھٹکہ دیں گے تو ہی یہ کلیرلی ساکن کرے گا جب وہ ساکن پر ہوتا ہے تو باقی کے جو بھی لیٹرز ہیں ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح ان کی صفات اور جنس طرح ان کا مخرج ہوتا ہے بس وہ لیٹرز جو ہیوی ہیں وہ جو ہے ساکن کے دوران بھی ہیوی ہی ہوتے ہیں لائٹ لیٹرز لائٹ ہی ہوتے ہیں اور جو لیٹرز اب ہم نے سپیشل کوالٹیز کے دیکھیں حمز اور قلقلہ اور جھٹکہ والا جو لیٹر حمزہ تھا اس کو اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک اور رولنگ آف تجوید مخرج الجوف ہم نے مخرج المحقق کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب مخرج المقدر کو دیکھتے ہیں جب ہم نے ساکن کو دیکھا وہاں پر واو اور یا ساکن اس سلائر میں نہیں تھا وہ اس لئے کہ جب واو اور یا پر ساکن آتا ہے اس سے پہلے کی حروف سے جسائر ہوگا کہ وہ حروف مد بن جائے گا یا نہیں تو مخرج الجوف کیا ہے مخرج الجوف ہے ہمارے مو کا خالی حصہ ہمارے مو کا جو خال حصہ ہے وہاں سے علف واو اور یا مدعدہ ہوتے ہیں علف سے پہلے فتحہ ہونا ضروری ہے واو ساکن سے پہلے دمہ ہونا ضروری ہے یا ساکن سے پہلے کسرہ ہونا ضروری ہے تب وہ جو فتحہ دمہ کسرہ والے حرف ہیں جس کو ہم ایک حرکہ کھینچ رہے تھے ا ا ا ا ا لیکن اب ان کے بعد جو علف واو اور یا آنے کی وجہ سے ان کو دو حرکہ لمبا کریں گے اس کھینچنے کو مد کہتے ہیں اور یہ مخرجل جوف سے عادہ ہوتا ہے اور اس کو صرف دو حرکہ ہی ہم لمبا کرتے ہیں جب ہم اس کو مدتبعی میں کنسیڈر کریں گے تو اس میں بھی ہیوی لیٹرز ہیوی ہوتے ہیں لائٹ لیٹرز لائٹ ہی ہوتے ہیں اور علف جو ہے وہ مشترک ہے اس لیے جب وہ بھاری حرف کے ساتھ آتا ہے تو بھاری ہوگا جیسے خواہ میں وہ خواہ ہوگا خواہ نہیں ہوگا خواہ ہوگا اور لائٹ لیٹرز میں وہ لائٹ ہی رہے گا جیسے باتا ساجا لیکن جیسے ہیوی پڑھیں گے اس کو خواہ نہیں پڑھیں گے خواہ بھاری ہو جائے گا علف کیونکہ وہ مشترک ہے الحمدللہ تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کیٹیگوری دیکھتے ہیں نیکسٹ جو تجوید کی رولنگ حروف صغیر یعنی علف صغیرہ واؤ صغیرہ یا صغیرہ جو ہوتے ہیں علف اور یامد کی طرح ہی لیکن انڈو پاک وجنف قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کھڑی زبر کھڑی زر الٹی پیش کہلاتے ہیں یعنی سٹاننگ فتحہ سٹاننگ کسرہ انوٹر دمہ جن کی جو بھی رولز ہیں وہ سیم وہی ہیں جو ہم نے علف اور یامد کی دیکھی ہیں لیکن وقف کے دوران کسرہ اور کھڑی کسرہ اور الٹی دمہ جو ہے وہ ساکن میں بدلتے ہیں لیکن وقف کے دوران واؤ مد اور یامد جو ہے ساکن میں نہیں بدلتے وہ ایسی رہتے ہیں مد طبعی بن کر ہی وہ پڑے جاتے ہیں لیکن باقی جو بھی ان کے رولز ہیں ہیوی لٹرز پر ہیوی لائٹ لٹرز پر رائٹ مشترک لٹرز پر جس طرح پڑھنا ہے وہ اسی طرح ہوں گے اور ان کی جو حرکہ ہے وہ دو حرکہ ہی ہوگی جس کو ہم دو حرکہ لمبا کر کے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہے حروف اللین واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر جو بھی لٹرز اس پر فتحہ آ جائے تو یہ لٹرز حروف لین بن جاتے ہیں واؤ ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کی آواز آو ہو جائے گی اور یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے تو اس کی آواز آئی ہو جائے گی جس طرح آو اور آئی پڑھیں گے تو ان کو ہمیشہ ایک ہی حرکہ رکھیں گے جب یہ حروف لین مدال لین میں تبدیل ہوتے ہیں مدال لین میں کنورٹ ہوتے ہیں تب ان کو ہم دو یا چار اچھے حرکہ لمبا کریں گے جو انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اب فالحا جب واؤ ساکن سے پہلے فتحہ آئے اور یا ساکن سے پہلے بھی فتحہ آئے تو ہمیشہ ان کو آو اور آئی کی ساؤن کی ساتھ پڑھیں گے لین کا مطلب آسان ہوتا ہے تو آسانی کی ساتھ ان کو آدھا کریں گے آو کو او نہیں پڑھیں گے آئی کو اے نہیں پڑھیں گے یعنی خوف کو خوف نہیں پڑھیں گے اور علیکم کو علیکم نہیں پڑھیں گے اس طرح ہمیں ان کے آواز کا دھیان ضرور رکھنا ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی ہیوی لیٹرز ہیوی پڑھے جائیں گے اور لائٹ لیٹرز لائٹ ہی پڑھے جائیں گے مشترک لیٹر اور روحی اس میں آتا ہے جو فتحہ کے ساتھ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تنوین کی رولنگ کو تنوین کیا ہوتا ہے تنوین ننیشن کو کہتے ہیں یعنی نون ساکن کا لگانا کوئی بھی حرکہ ہو فتحہ دوما کسرہ اس کے آگے اگر ہم نے نون ساکن کو لگا دیا تو تنوین ہو جاتی ہے اس کو آسانی سے نون ساکن کو کسرہتان کہتے ہیں یعنی دو دو فتحہ دو کسرہ دو دوما ہوتے ہیں جن میں ایک فتحہ ایک کسرہ ایک دوما جو ہے وہ حرکائی ہوتا ہے لیکن اور ایک جو ایکسٹرائر کر دیا جاتا ہے وہ چھپا ہوا نون ساکن ہوتا ہے جب بھی یہ لٹوس پر آتا ہے تو نون ساکن کو لگا کر پڑا جائے گا جیسے حمزہ پر فتحہ آجائے فتحتان آجائے تو ان پڑیں گے با پر آجائے تو بن پڑیں گے یعنی پہلے حرکت کو آدھا کر لیں گے حمزہ کا آدھا کر لیں گے اس کے بعد نون ساکن کو آٹھ کریں گے ان با کا با آدھا کر لیں گے فتحہ اس کے بعد نون ساکن آٹھ کریں گے اور پڑیں گے بن سیم اسی طرح دوما تان اور کسرہ تان پر بھی ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اب ہم نے دیکھا ان بان تن ثن جن حن خن ہیوی لیٹرز کو ہیوی ہی پڑھیں گے لائٹ کو لائٹ اور روک کو فتحہ تان دومتان کے ساتھ بھاری کسرہ تان کے ساتھ باری پڑھیں گے انشاءاللہ اکے تو اب انشاءاللہ ہم نیکس رولنگ دیکھتے ہیں تجدید کی تجدید کہتے ہیں سختی کو ایمفیسائز کرنے کو شدت کے ساتھ یعنی زور دے کر پڑھنے کو اس کا سائن ڈبلیو ہوتا ہے جب بھی لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے تو اس لیٹرز کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں جس طرح ساکن سے کوئی بھی ورڈ شروع نہیں ہوتا اسی طرح تجدید سے بیعربی کا کوئی لفظ جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا اس سے پہلے متحرک لیٹر ہونا ضروری ہے ایک تجدید والے ہفت میں دو لیٹرز ہوتے ہیں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے جیسے لیٹر با پہ تجدید آجائے تو پہلے با ساکن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ایک فرقہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو جب عدا کریں گے تو سٹرس دے کر اببہ عدا کریں گے اببہ نہیں پڑیں گے اببہ پڑیں گے اور جیسے رو آجائے تو رو ساکن پہلے ہوتا ہے پھر رو فتحہ کے ساتھ ہوگا تو رو پڑھتے ہیں یعنی تجدید آجائے تو اس پر زور دے کر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ لیکن جب تجدید نون اور میم پر آجاتی ہے تو اس کی جو اور ایک صفات ہے وہ آن ہو جاتا ہے سوچ آن ہو جاتا ہے مخرج المقدر کا جو مخرج دو تھا مخرج الخائشوم وہ سوچ آن ہو جاتا ہے اور ہم اس نون اور میم پر غنہ کر کے دو حرقہ لمبا پڑھتے ہیں جیسے نون مشدد سے پہلے اگر ہم نے ایک ہمزہ بیت فتحہ لے لیا تو اس طرح عادہ ہوتا ہے سیم میم پر فتحہ دوما کسرہ لگا دیا اور تجدید بھی ہے تو اس سے پہلے ایک متحرک لٹر کو لیں گے تو عادہ ہوگا یہ ناک میں جو ہماری آواز جا رہی ہے یہ الخائشوم ہے ناک کے بانسے کو نائزل کیاویٹی کو کہتے ہیں جو مخرج المقدر کا ایک مخرج ہے الحمدللہ مخرج المقدر بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے غنہ نون اور میم کی صفات ہوتی ہے جس کا مخرج الخائشوم ہوتا ہے غنہ کا مخرج زبان کی نوک اور میم کا دونوں ہونٹ ہوتے ہیں اس کو کنفیوز نہ کر لیں ان کی جو صفات و غنہ ہے وہ الخائشوم سے عادہ ہوتی ہے باقی جو بھی لٹرز ہیں ان کو سٹرس دے کر زور دے کر انشاءاللہ عادہ کریں گے بھاری لٹرز کو بھاری لائٹ لٹرز کو لائٹ مشترک مشترک رکھیں گے انشاءاللہ اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں لام الجلالہ کو ہم نے دیکھا کہ علف جو ہے مشترک لٹر ہے ہیوی لٹرز کے ساتھ وہ بھاری ہوتا ہے لائٹ لٹرز کے ساتھ وہ بھاری ہوتا ہے جب ہم اس کو حروف مد میں دیکھتے ہیں لیکن لام اور رو جو ہیں وہ بھی مشترک ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کب وہ لام اور رو بھاری ہوتے ہیں اور کب وہ بھاری ہوتے ہیں لام جو ہے لام الجلالہ میں بھاری ہوتا ہے لام الجلالہ یعنی وہ لام جو اللہ کے ورڈ میں آتا ہے اس سے پہلے اگر فتحہ یا دمہ آ جائے تو وہ لام الجلالہ بھاری ہوگا اگر اس سے پہلے کسر آ جائے تو وہ لام الجلالہ بھاری ہوگا باقی جو بھی الگ ورز میں یعنی اللہ کے ورد کے علاوہ جو بھی ورز آ جائیں اس پہ لام سے پہلے چاہے کچھ بھی ہو وہ لام ہمیشہ بھاری کی ہوتا ہے لام صرف لام الجلالہ کے اندر بھاری ہوگا سپیشلی جب اس کے پہلے فتحہ ہو جیسے ہوا اللہ میں وہاں پہ فتحہ ہے اس لئے لام الجلالہ بھاری ہے نصر اللہ ہی میں رو پر دمہ ہے اس لئے لام بھاری ہے لیکن بسم اللہ ہی میں میم پر کسرہ ہے اس لئے لام الجلالہ بھاری ہوگا اور نیکسٹ ہے رو لیٹر رو کبھی بھاری کبھی لائٹ ہوتا ہے بھاری کرنے کے لئے وہی اپنی زبان کی جڑکوں پر اٹھائیں گے تو بھاری ہو جائے گا نیچے رکھیں گے تو وہ بھاری ہوگا اور رو لائٹ کب ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ کسرتان کے ساتھ اور ساکن میں ہو تو اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو لائٹ ہوگا اور اس سے پہلے کا لیٹر بھی اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے اگر اس پہ کسرہ ہو تو بھی وہ جو ہے لائٹ ہی ہوگا لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ یہ ہے کہ رو ساکن سے پہلے کسرہ ہو لیکن رو ساکن کے بعد کا لیٹر اگر ہیوی آ جائے تو وہ لیٹر رو ساکن جو ہے وہ بھاری ہوگا رو ساکن جو 날ئیٹ ہے اس کے ایکسیپشن کیا ہے رو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو لائٹ ہوتا ہے نا رو ساکن لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ رو ساکن سے پہلے کا لیٹر اگر کسرہ ہی ہو لیکن اس کے بعد کا لیٹر ہیوی آجائے لیکن لوگ certain دود آجائے تو یہی رو ساکن جو ہے بھاری ہو جائے گا جیسے ایکزمپل ہے میر سود میم کے نیچے کسرہ ہے رو ساکن ہے لیکن نیکسٹ کا لیٹر سود آیا تھا جو بھاری ہے اس وجہ سے رو ساکن بھی بھاری ہوگا میر سود اس طرح اکی انشاءاللہ نیکسٹ لیٹر ہے کہ رو بھاری کب ہوگا رو پہ فتحہ دمہ ہو فتحہتان دمتان ہو تو بھاری ہوتا ہے رو ساکن اگر ہو تو اس سے پہلے فتحہ دمہ ہو تو بھی رو ساکن بھاری ہوتا ہے رو ساکن سے پہلے کا لیٹر بھی اگر ساکن رہ جائے تو اس سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے اس پہ فتحہ دمہ ہو تو رو ساکن بھاری ہوگا لیکن اس میں بھی ایک exception ہے وہ کیا ہے کہ اگر رو ساکن سے پہلے کا لیٹر یا ساکن ہو تو رو ساکن لائٹ ہی ہوگا چاہے اس سے پہلے فتحہ یا دمہ کیوں نہ ہو رو ساکن سے پہلے حمدت الوصل ہو تو رو ساکن ہمیشہ بھاری ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا ارجعی ورڈ میں حمدت الوصل پہ کسرا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی رو ساکن بھاری ہوگا کیونکہ حمدت الوصل آ گیا ہے فائن الحمدللہ تو اب انشاءاللہ ہم میم ساکن کی رولنگز کو دیکھتے ہیں میم ساکن میم ایک ایسا لیٹر ہے جس کی ایک سپیشل صفات ہوتی ہے جسے ہم غنہ کہتے ہیں جو الخیشوم مخرج المقدر کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن میم ساکن پر ہمیشہ غنہ کر کے نہیں پڑا جاتا میم ساکن کے بعد کون سا حرف آئے گا اس پر ریپن کرتا ہے کہ میم ساکن کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے میم ساکن کے تری مین کیٹیگریز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں ٹائپز ہوتے ہیں وہ ہے میم اخفار شفوی اظہار شفوی ادغام شفوی یہ شفوی کلیکٹر ورڈ یوز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ میم ایک حرف شفتان ہے یعنی ہمارے ہونٹوں سے عادہ کرنے والا حرف ہے ادغام شفوی کیا ہوتا ہے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو دونوں کو ملائیں گے مدغم کریں گے اس ملانے کو مدغم کرنے کو ادغام کہتے ہیں جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو عادہ ہوتا ہے ادغام الشفوی غنہ کے ساتھ دو حرکہ لمبہ اس کو پڑھیں گے جیسے یہاں پر ایکزامپل ہے انکم مجرمون انکم مجرمون اس طرح ہم جب میم اور ایک میم سنلتا ہے تو ادغام کر کے پڑھتے ہیں دو حرکہ لمبہ غنہ بھی ہوگا نیکسٹ ہے اخفا شفوی میم ساکن کے بعد جب لٹربہ آ جاتا ہے تو میم ساکن کو ہم غنہ کر کے ناک میں چھپا کر لٹربہ کو عدا کریں گے اس میں بھی غنہ ہوتا ہے غنہ کی مقدار دو حرکہ ہی ہوتی ہے لیکن میم کے لئے جب ہم ہونٹوں کو پریس کرتے ہیں تو ہلکا سا پریس کر کے پڑھیں گے جیسے فَإِذَا هُم بِالسَّاهِ رَوَتِي ہُم بِالسَّاهِ رَوَتِي اس طرح انشاءاللہ اس کو عدا کریں گے لیکن غنہ دو حرکہ لمبہ یہاں پر بھی ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ جو رولنگ ہے میم ساکن کی جسے اظہار شفوی کہتے ہیں اظہار کا مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لٹرز آ جائیں تو میم کو بغیر کوئی غنہ کے ہم ظاہر کر کے عدا کریں گے لیکن جب لٹر فَا اور لٹر وَاو آتا ہے تو زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ فَا اور وَاو بھی حروف الشفوی ہی ہیں تو لَهُم فَيَعْتَذِغُونَ یہاں دیکھیں ہم میم پر کوئی غنہ نہیں کر رہے اظہار کر رہے ہیں یعنی ظاہر کر کے لٹر میم کو عدا کریں گے اسی طرح جو نون ہے لٹر نون بھی ایک الخیشوم کی صفات رکھنے والا ہی لٹر ہے جس میں غنہ ہوتا ہے لیکن نون پر بھی ہمیشہ غنہ نہیں ہوتا اس کے بعد کون سا لٹر آئیں گے اس پہ اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے فور ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا کو اب ان کو ہم دیکھیں گے اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا نون ساکن اور تنوین کو ہم اکھٹا پڑ رہے ہیں یہاں پر اس لئے کہ نون ساکن جو ہے تنوین کے اندر شپا ہوا ہوتا ہے اس لئے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو اس نون ساکن کو ہم یا تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو بغیر کوئی غنہ کے ظاہر کر کے پڑتے ہیں جیسے من اہلی انہا یہاں دیکھیں دونوں جگہ ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑا جب لٹر ہ آ رہا تھا یا ہمزہ آ رہا تھا کیونکہ دونوں حروف حلقی ہیں نون ساکن تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو نون ساکن تنوین کے اندر بھی جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے بغیر کوئی غنہ کے پڑیں گے انشاءاللہ نیکس انشاءاللہ جو ہم رولنگ دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کی وہ ہے اقلاب اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو نون ساکن تنوین کے بعد جب لٹر با آتا ہے تو ہم نون ساکن اور تنوین کو لٹر میم میں بدلیں گے اور دو حرکہ لمبہ غنہ کر کے لٹر با کو عدا کریں گے سیم اسی طرح جس طرح ہم اخفہ شفوی میں میم ساکن کے بعد با آنے پر ہم میم کو ہلکہ سا پریس کر کے دو حرکہ لمبہ غنہ کر کے ناک میں چھپا کر عدا کر رہے تھے اسی طرح اقلاب میں نون ساکن کے بعد جیسے ہی با آ جائے گا وہ نون کو یا تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو میم میں بدل دیں گے دو حرکہ لمبہ غنہ کریں گے اور لٹر با کو عدا کریں گے جیسے مِن بَعُدی فَأَمْبَتْنَا اور قرآن کے اندر جیسے ہی آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد لٹر با مل جائے گا تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ملے گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں یہاں پر اقلاب کر کے جو ہے پڑھنا ہے دو حرکہ لمبہ غنہ اس میں بھی ہوتا ہے انشاءاللہ تو اب انشاءاللہ ہم نیکس دیکھ رہے ہیں رولنگ آف نون ساکن اور تنوین جسے ہم ادغام کہتے ہیں یعنی مدغم ہونا مل جانا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یارمالون آتے ہیں یارمیم لام وانون یہ لٹرز یہ چھے لٹرز آتے ہیں تو ہم ادغام کر کے پڑھتے ہیں یعنی نون ساکن اور تنوین کو ان لٹرز میں مدغم کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں کبھی کبھی کمپلیٹ مرج ہو جاتا ہے نون ساکن جس کی وجہ سے نون ساکن کی صفات باخی نہیں رہتی جس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں کبھی کبھی آدھا ہی مرج ہوتا ہے کمپلیٹ مرج نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ادغام معل غنہ کرتے ہیں یعنی ادغام غنہ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یارمیم وانون آ جائے تو ہم ان کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے جیسے دو حر کلمبہ غنہ ہوگا یہاں پر کچھ اگزامپل ہیں فَلَنَّ زِیدَكُمْ نون اور نون آ گیا تھا ہم نے اس پر غنہ کیا نون کے بعد یا آ جائے تو بھی ہم غنہ کریں گے فَمَنْ يَعْمَلْ نون کے بعد میم آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو بھی ہمیں غنہ کریں گے مِمْ مَسَدٍ وَاو آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو بھی غنہ ہوگا مِنْ وَرَائِهِمْ لیکن نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لٹر لام اور لٹر رو آ جاتے ہیں تو غنہ کے بغیر ان دونوں کو ملائیں گے کیونکہ نون ساکین اور تنوین لام اور رامے کمپلیٹ مرج ہو رہے ہیں اس طرح کہ اس کی صفات بلکل بھی باقی نہیں رہے گی جیسے عن ربیہم کو ہم عربیہم پڑھیں گے لئن لم کو ہم لئن لم پڑھیں گے تو اس طرح وداوٹ انی غنہ کے ہم لیٹر نون ساکین اور تنوین کو لیٹر لام اور رامے مرج کریں گے کمپلیٹلی یعنی ادغام کریں گے بلا غنہ ان کی ایک ایکسپشن ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی ادغام ہوتا ہے نون ساکین اور تنوین ایک لفظ کے آخر میں آتے ہیں اور یرملون کے جو لیٹرز ہیں وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتے ہیں لیکن قرآن میں چار ورڈز ایسے ہیں جن کے اندر جو ادغام ہے یعنی نون ساکین کے بعد جو لیٹرز ہیں سپیشلی لیٹر واؤ اور لیٹر یا وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں نہیں آتے بلکہ اسی کے ساتھ لگے ہوئے ایک ہی ورڈ میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر اظہار المطلق کیا جاتا ہے مطلق کہتے ہیں ایبزولیوٹ یعنی واضح کر کے کلیر کر کے ہم ان پر کمپلیٹلی اظہار کر کے پڑھیں گے وہ قرآن میں صرف چار ورڈز ہیں بہت مرتبہ آ سکتے ہیں لیکن ہیں صرف چار لفظ وہ کون سے ہیں سنوان قنوان بنیان الدنیا یہ چار لفظ ایسے ہیں جن پر ہم اظہار المطلق کر کے عدا کرتے ہیں نیکسٹ ہے اخفہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے لیٹرز جو ہیں وہ لیٹر با جو اقلاب کا لیٹر ہے اور یارملون جو دغام کے لیٹرز ہیں ان کے علاوہ ایربی کے کوئی بھی لیٹرز جو بھی اب رہ گئے ہیں وہ لیٹرز اگر اس میں آ جائیں تو ہم اخفہ کر کے پڑھتے ہیں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں اس طرح کے نون ساکن کے لیے جو ہماری زبان کی نوک ہے وہ اوپر کے مسوڑوں پر لگے گی نہیں اور اس کے انگلیش اور اردو کے اگزامپلز بھی ہم نے دیکھے تھے وہ کیا ہے انگلیش میں جو ہم جنک کے لیے انک کے لیے منکی کے لیے جب ہماری زبان کی نوک ان پرناؤنس کرنے کے لیے اوپر نہیں لگتی اور اسی طرح اردو میں پنکھا کے لیے یا آنکھ پڑھنے کے لیے جو ہم آنکھ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کہتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ہماری زبان کی نوک اوپر کے جو زبان مسوڑا ہوتا ہے اس پر لگتی نہیں اسی طرح ہم نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کی آواز کو گناہ میں دو حر کا لمبہ گناہ میں چھپا کر یہ سارے لیٹرز کو عدا کریں گے جب ہیوی لیٹرز آتے ہیں تو گناہ بھی تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور جب لائٹ لیٹرز آتے ہیں تو جو گناہ ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے جیسے اگر ہم نے ایک لیٹر لیا ہمزہ فتحتان کے ساتھ اور اس کے بعد اگر ہم نے لٹرز آتے لیا تو وہ ہوگا اگر لٹرز آتے لیا تو وہ ہوگا یعنی زبان کی نوک جو ہے اوپر لگے گی نہیں جب لٹرز آتے آتے تھا جو حروف لائٹ ہے تو اخفہ بھی غنہ بھی لائٹ ہو رہا تھا جب تو آتے تھا تو اخفہ بھی بھاری ہو رہا تھا سیم لٹرز آل اور لٹرز آلیں گے تو اس طرح دو حرکہ لمبا غنہ کرتے ہوئے نون ساکین کے آواز کو اور تنوین کے اندر جو نون ساکین ہے اس کے آواز کو چھپا کر اخفہ کریں گے لائٹ لٹرز میں اخفہ لائٹ ہوگا ہیوی لٹرز میں اخفہ ہیوی ہوگا تو اب نیکسٹ انشاءاللہ جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے حمزت الوصل حمزت الوصل یعنی ایسا حمزہ جو ایک ورڈ کا اور ایک ورڈ سے جوڑتا ہے اس لئے اس کو حمزت الوصل کہتے ہیں وصل کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے ہمیشہ ورڈ کے شروع میں آتا ہے اور جب بھی یہ آتا ہے تو عثمانی مصف کے اندر یعنی مدنی مصف کے اندر جب بھی آتا ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا سواد کا سائن آپ کو ملے گا لیکن انڈو پاک ورڈن کا قرآن جو ہم یوز کر رہے ہیں اس پہ جب بھی آئے گا تو ویداؤٹ یعنی حرکت کے آئے گا اس پہ کوئی حرکہ نہیں ہوگی تو ہمیں حرکہ کو لگا کر پڑھنا ہوگا تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حمزت الوصل پہ اس پہ فتحہ کب لگے گا دمہ کب لگے گا اور کسرہ کب لگے گا کیونکہ یہ جب سٹارٹنگ میں آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے ورڈز کے درمیان میں آتا ہے تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں حمزت الوصل کے بعد اگر لیٹر لام آ جائے کوئی ورڈ اگر ال سے شروع ہو رہا ہو حمزت الوصل کے بعد جب لام آتا ہے تو اس حمزت الوصل پہ ہمیشہ فتحہ ہی لگے گا اور اس کی وہی رولنگ ہے کہ درمیان میں نہیں پڑھا جاتا شروع میں پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں پر ایکزامپل جو فسٹ ہے الرحمن الرحیم الرحمن پر کوئی بھی حرکہ نہیں ہے علف پر لیکن والف نہیں حمزت الوصل ہے فتحہ لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد لام آیا ہے لام شمسیہ ہے لیکن الرحمن الرحیم کے الرحیم میں بھی حمزت الوصل پہ کوئی حرکہ نہیں لیکن پھر بھی ہم اس پہ حرکہ نہیں لگائیں گے کیونکہ درمیان میں وہ نہیں پڑھا جاتا لیکن وہی الرحیم الگ سے پڑھیں گے تو فتحہ لگا کر پڑھیں گے نیکسٹ ہے کہ دمہ کب لگے گا حمزت الوصل کے بعد کا لیٹر اگر لام نہیں ہو کوئی اور عربی کا لیٹر ہو تو ہم تیسرا حرف دیکھیں گے تیسرے حرف پہ اگر دمہ ہو تو حمزت الوصل پہ بھی دمہ لگے گا لیکن حمزت الوصل کی وہ رولنگ ہمیشہ رہے گی کہ سٹارٹنگ میں پڑھا جائے گا درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر اگزامپل ہے قیل دخولی الجننت یہاں جو ادخولی آیا تھا اس پر ہم نے دمہ نہیں لگایا ہم نے ملا کر پڑھتے وقت حمزت الوصل پہ حرکہ نہیں لگائی لیکن جب ہم نے ادخولی الجننت آلک پڑھا تو حمزت الوصل پہ لگا دمہ کیونکہ خوا پر دمہ ہے تیسرے حرف پر دمہ ہے تو نیکس دیکھتے ہیں کہ کسرا کب لگے گا اگر حمزت الوصل کے بعد کا لٹر لام نہیں ہے تو نیکس لٹر اگر وہ کوئی اور لٹر ہے تو تیسرا حرف دیکھیں گے اس پر اگر فتحہ یا کسرا آ جائے تو حمزت الوصل پر کسرا لگے گا جیسے یہاں پر پہلا ورڈ ہے ومستکانو ہم نے حمزت الوصل کو پڑھانے کیونکہ درمیان میں آیا ہے لیکن اسی ورڈ کو الگ سے پڑھیں گے تو ہو جائے گا استکانو تیر لٹر پہ ہے فتحہ اس لئے ہم نے کسرا لگا دیا نیکسٹ ورڈ میں دیکھیں تیر لٹر پہ کسرا ہے تو بھی کسرا ہی لگے گا لیکن رو ساکن بھاری کیونکہ حمزت الوصل ہے ارجعی الہ اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ حمزت الوصل کے بعد اگر جو لٹر ارجعیلر ناؤنز جو ہوتے ہیں ارجعیلر ناؤنز جب آ جاتے ہیں تو ایسے سات ورڈ ہیں جن کے اندر اگر تیسرے لٹر پہ چاہے کوئی بھی حرکہ جائے فتحہ ہو دمہ ہو کسرا ہو لیکن حمزت الوصل ہمیشہ کسرا کے ساتھ ہی آتا ہے وہ کونسے لٹرز ہیں آپ کو میمورائز کرنے ہوں گے جب بھی آئیں گے جب آپ اس ورڈ سے اس کی تلاوت کریں گے قرآن کی تب آپ اس پر کسرا ہی لگائیں گے چاہے تر لٹر پہ کسرا ہو فتحہ ہو دمہ ہو that doesn't matter ابنا ابنات اثنتائنی اثنائنی اسمو دیکھیں میم پر دمہ لگائیں تو بھی یہاں پر کسرا ہی ہوگا امرعاتی رو پہ فتحہ ہو تو بھی کسرا امرعو رو پہ دمہ ہو تو بھی کسرا ہی لگے گا یہ سیون لٹرز ورڈز کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا اور ایک دمہ کی ایکسپشن کیا ہے یہ فائی ورڈز ہیں جو گرامر کی رولنگ کے وجہ سے ہمیشہ حمزہ کے نیچے کسرا ہی لگے گا حمزت الوصل کی نیچے کسرا ہی لگے گا تر لٹرز ہمیشہ دمہ سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے حمزت الوصل پہ کسرا ہی لگے گا امشو ابنو اقضو ایطو امضو یہ جو فائی ورڈز ہیں ان پہ ہمیشہ کسرا ہی لگے گا یہ ایکسپشن ہوتے ہیں حمزت الوصل کے الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ لام شمسیہ اور لام القمریہ کیا ہیں جو بھی ورڈ اربک میں ال سے شروع ہوتا ہو وہ ورڈ جو ہے اسم ہونے کی نشانی ہوتے ہیں یعنی وہ ناؤن ہے اور اس ال والے ورڈ کے اندر جو لام ہے اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں جو کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا جس لام کو پڑھتے ہیں اس لام القمریہ کہتے ہیں اور جس لام کو نہیں پڑھتے اس کو لام الشمسیہ کہتے ہیں it depending کس پر کرتا ہے کہ لام کے بعد کا لٹر کون سا ہے ال والے ورڈ کے بعد کا لٹر یہ سارے ہوں جب ہم یہاں اس لائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ چودہ لٹرز ہوں تو لام کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ وہ لام ان لیٹرز میں جس کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں ان میں وہ ادغام ہوتا ہے جس طرح نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہوتا ہے تو نون ساکن لام میں کمپلیٹ مرج ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نون کی صفات باخی نہیں رہ رہی تھی اس طرح یہاں پر بھی لام کی آواز بالکل نہیں آئے گی کیونکہ لام اس میں کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا اور ہم اس لیٹرز کو تجدید کے ساتھ عدا کریں گے جسے ہم لام شمسیہ کہتے ہیں اور لام القمریا کب ہوتا ہے جب ال کے بعد کمپلیٹلز یہ آ جائیں جنہیں ہم حروف قمری کہتے ہیں تو اس لام کو پڑا جائے گا ظاہر کر کے اظہار کر کے پڑا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ادغام نہیں ہوتا قرآن میں آسانی کے لئے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جس لام پر ساکن ہوگا وہ پڑا جائے گا جس لام پر ساکن نہیں ہوگا وہ نہیں پڑا جائے گا جیسے الحقو میں لام پر ساکن ہے پڑا جائے گا کیونکہ لام القمریہ ہے الرحمنی میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ کوئی بھی حرکہ نہیں ساکن نہیں تو اس کو نہ پڑھیں کیونکہ وہ لام شمسیہ ہے فائن الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نون قطنی کیا ہے التقائے ساکنین کی رولنگ کے اندر یہ آتا ہے التقائے ساکنین یعنی جب دو ساکن ملتے ہیں تو ایک ساکن کو یا تو کینسل کر دیں گے یا تو اس پہ کوئی حرکہ لگا دیں گے یا اس کو جو ہے جب تنوین کے اندر ساکن ہوتا ہے نون ساکن تو نونیں کچھ نہیں لگا کر پڑھا جاتا ہے جب دو ساکن ملتے ہیں تو اس پر جو ہے پہلے ساکن پر کوئی حرکہ لگا کر قرآن میں آپ کو ملے گا جیسے من کے بعد استطوعہ آجائے تو من استطوعہ اس طرح نون پر کسرہ لگا کر آپ کو ملے گا کبھی فتحہ یا کبھی دمہ پلورل ہو تو کبھی دمہ بھی لگا کر آپ کو مل جائے گا ایک قرآن میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اور ایک دقائی ساکن ان کے رولنگ کیا ہے کہ جب دو ساکن ملتے ہیں اور پہلا ساکن حرف مد ہو جیسے علفہ اور یا مد والف مخصورہ ہو تو وہ مد کینسل ہو جاتے ہیں تیسری جو رولنگ ہے وہ انہوں نے قتنی کی ہے تنوین کے بعد جب کوئی حمزت الوصلے سے شروع ہونے والا ورڈ آ جائے جس کے بعد آبیسلی ساکن ہی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے نو دمہ نو فتحہ جیسے نوحن ابنہو ہے تو ہم نوحن ابنہو پڑھیں گے جب بھی آپ کو حمزت الوصلے کے بعد سوری جب بھی آپ کو تنوین کے بعد حمزت الوصلے سے شروع ہونے والا ورڈ مل جائے تو اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو آپ انشاءاللہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے یہاں پر ایکزامپل ہے اس ایکزامپل سے دیکھیں یہاں پر اگر ہم نے آپ پر وقف کر دیا تو روہ دو مطان سے ہے ساکن لگا کر وقف کر دیں گے کنٹینیو کریں گے تو ہی پڑھا جائے گا کیونکہ نیکسٹ ورڈ حمدت الوصل سے آیا ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وقف کے دوران یا شروعات کے دوران تلاوہ شروع کر رہے ہیں حمدت الوصل کے نیچے حمدت الوصل کے نیچے نونے خطنی ہے تو نہ پڑھیں اگر آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں وصل کر کے پڑھ رہی ہیں اور تنوین کے بعد حمدت الوصل آ جائے تو ملاتے وقت آپ نونے خطنی کو آئیٹ کریں گے اسمانی مصف میں یہ نونے خطنی آپ کو ملے گا نہیں آپ کو خود ہی پہچاننا ہوگا ایک انڈو پاک ورڈن یوز کر رہی ہیں تو آپ کو نونے خطنی مل جائے گی اگر وہ آیتوں کے درمیان آ رہے ہو اور اس کی ایک پی ڈی ایف بھی آپ کو سین کر دی گئی ہے کہ نونے خطنی قرآن کے اندر کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے تو اب انشاءاللہ ہم بہت ہی امپورنٹ کیٹرگری آف تجویت کو دیکھ رہے ہیں جس کو مد کہتے ہیں مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا زیادہ کر کے پڑھنے کو مد کہتے ہیں حروف مد کو کھینچنا الجوف کے الجوف کے مقرد المقدر ہے اس کی رولنگ کو اپلائی کرتے ہوئے حروف مد کو کھینچنے کو ہم مد کہتے ہیں مد کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے اور مد کے مین جو ہیں وہ ٹو کیٹیگریز ہیں پہلا ہے مد الاصلی دوسرا ہے مد الفرعی مد الاصلی کیا ہوتا ہے مد کی بنیاد ہوتی ہے فتحہ دمہ کسرہ ایک ہی حرکہ لمبا کیا جاتا ہے ایک حرکہ سے جب ہم اس کو دو حرکہ کر دیں گے تو وہ مد میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو مد کی بنیاد کیا ہے دو حرکہ لمبا کرنا جو سارے مد جس کو ہم دو حرکہ لمبا کرتے ہیں وہ مد الاصلی میں آتے ہیں اور مد الاصلی کے بعد جو لیٹر آئے گا جو بھی آئے گا جو بھی حرکہ آئے گا اس سے ریپین کرتا ہے کہ مد کو کتنا اور لمبا کھینچا جائے گا جو مد الفرعی میں آتا ہے پہلے ہم مد الاصلی کو دیکھیں گے کون سے ہیں علف مد واؤ مد یا مد یعنی علف سے پہلے فتحہ کا ہونا واؤ ساکن سے پہلے واؤ کا ہونا دمہ کا ہونا اور یا ساکن سے پہلے کسرہ کا ہونا اس لیٹرز ان فتحہ دمہ کسرہ وائی لیٹرز کو مد طبعی میں بدلتے ہیں جس کو ہم دو حرکہ لمبا کھینچ کر پڑتے ہیں یعنی یہ علف واؤ اور یا مد کے وجہ سے فتحہ دمہ کسرہ جو ہے اب کھینچے جائیں گے جسے مد کہتے ہیں یہ دو حرکہ ہی کیا جاتا ہے جسے ہم مد طبعی کہتے ہیں جیسے یعنی فتحہ دمہ کسرہ کو کھینچ رہے ہیں جس بکوز ان کے بعد واؤ ساکن یا ساکن اور علف آیا ہے اور علف سے پہلے فتحہ ہی ہوگا یا ساکن سے پہلے کسرہ ہی ہوگا واؤ ساکن سے پہلے دمہ ہی ہوگا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ علف واؤ اور یا سغیرہ ہوتے ہیں جس کو ہم دو دو حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں سیم حروف مد کی طرح لیکن یہی واؤ سغیرہ اور یا سغیرہ یعنی کھڑی کسرہ اور الٹھی دمہ جب ہائے زمیر پر آ جائے تو ہم اس کو مدل سلہ سغرہ کہتے ہیں ہائے زمیر یعنی ایسی ہا جو ہمیشہ ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے جو ترڈ پرسن ہوتا ہے جو میل ترڈ پرسن ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے یہ ہائے زمیر جس پہ جب بھی الٹھی زمہ اور کھڑی کسرہ آ جائے تو دو حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے جسے مدل سلہ سغرہ کہتے ہیں لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ساکر میں بدل جائے گا جیسے لیکن وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ فائن تو نیکس دیکھتے ہیں ہم علف مقصورہ کو جس طرح ہم نے کھڑی کسرہ اور الٹھی زمہ دیکھا اسی طرح کھڑی فتحہ کبھی کبھی ورڈ کے آخر میں ہی آتی ہے اور اس کے بعد لٹر یا آ جاتا ہے تو اس کو ہم علف مقصورہ کہتے ہیں کیونکہ وہ یا جو ہے وہ یا نہیں ہوتی وہ علف کی شکل ہوتی ہے جو اس سے پھیلے کے لٹر پر آپ کو لکھی ہوئی ملے گی یہاں پر ایکزامپل ہے اس کو وصل ہو یا وقف ہو دونوں حالتوں میں دو حرکہ لمبا کیا جائے گا دو حرکہ لمبا کیا لیکن آپ کو اسی آیت میں یہاں پر دکھ رہا ہوگا یہاں لام کو ہم جب سٹاپ کریں گے تو دو حرکہ پڑھیں گے جیسے کیونکہ یہاں پر علف مقصور آیا ہے لیکن ملائیں گے تو التقائی ساکنین کی رولی کی وجہ سے یہ جو مد تھا وہ کینسل ہوگا اور ہم اس کو یاسلن نا اور القبرہ پڑھیں گے اور یہ علف مقصورہ ہمیشہ ور کے آخر میں آتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ کھڑی زبر کے بعد ہمیشہ یا آ جائے گا اگر یا نہیں آئے تو ایکشل میں علف مقصورہ نہیں ہے وہ بس ایک حروف ہے یعنی علف صغیرہ ہے جو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا اس لائٹ کے اندر سماواتی میں جب آ رہا تھا اوکی فائن اب ہم دیکھتے ہیں مدل عیود کو یہ بھی دوہر کا لمبہ کر کے پڑھنے والا مد ہے یعنی جب بھی فتحتان اور عیود کا مطلب کیا ہے عیود کا مطلب سبسٹیوٹنگ ہوتا ہے بدلنے کو عیود کہتے ہیں جب بھی فتحتان جو ہے فتحتان پر ہم وقف کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں تو وہ مدد طبعی میں بدلتا ہے اس بدلنے کو مدل عیود کہتے ہیں جیسے قدحن قدحا صبحن صبحا ناقعن ناقعا یہ جو ہے مدد طبعی میں بدل جائے گا جس کو دوہر کا لمبہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک ہے ایکسپشن ہے وہ ہے تائم مربوطہ جب گولتا پر فتحتان آتا ہے تو ہم اس کو نہیں بدلیں گے مدد طبعی میں بلکہ اس کو ہم ہاں میں بدل کر ساکن لگائیں گے جیسے یہاں پر ایکزامپل ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَو مَن نَخِرَح رَح پڑھیں گے رَحْتَانی پڑھیں گے نَخِرَح رَحْتَانی پڑھیں گے نَخِرَح پڑھیں گے ہم ایک انورٹ کر کے ساکن لگائیں گے ہم نے مددل اصلی کو کمپٹیٹ کر لیا مددل فریق کو دیکھتے ہیں جس کی پہلے کیاٹرگری ہے مدد دیو ٹو حمزہ یہی مددل اصلی جو ہم نے سیکھے ہیں اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس سے تین مدد ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جو ہیں مددل واجب متصل مددل جائز موفصل مددل صلاح کو برا اسے پہلے دیکھتے ہیں مددل واجب متصل کو یعنی یہ حروف مد کے بعد یا مددل اصلی کے بعد حمزہ اگر اسی ورڈ سے اٹیچ ہو تو اس کو متصل کہتے ہیں اس کی مقدار چار سے پانچ حرکہ ہے جو واجب ہے یعنی چار سے پانچ حرکہ لمبا کرنا واجب ہے اِذَا السَّمَاء فَطَوْرَت یہاں ہم نے میم کو چار سے پانچ حرکہ کیا یعنی اسی ورڈ کا حصہ ہے تو اس لئے چار سے پانچ حرکہ لمبا کریں گے متصل کا مطلب اٹیچ ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے اور حمزہ اسی ورڈ کے اندر ملا ہوا ہے اس لئے چار سے پانچ حرکہ لمبا کریں گے واجب ہونے کے وجہ سے ضرور چار سے پانچ حرکہ لمبا سٹرچ کرنا ہوتا ہے مدل جائز مفصل بھی اسی طرح حروف مد کے بعد حمزہ ہی ہوتا ہے لیکن حمزہ اس ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتا ہے جس کے وجہ سے یہ مدھ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے جیسے یہاں پر وما بیم کو دو حرکہ علم بکیا کیونکہ مدھا طبعی ہے لیکن مدھا طبعی کے بعد مدھا طبعی کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو گیا تو اب یہ مدھا طبعی بدل جائے گا مدھا جائز مفصل میں جس کی وجہ سے ہم اس کی جو مقدار ہے چار سے پانچ حرکہ وہ کھینچ کر پڑھیں گے لیکن یہ مدھا جائز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو مدھا طبعی کے طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے لیکن دو کاؤنٹ کرنا کم پلسری ہے کیونکہ مدھا طبعی کو ہم نہیں نکال سکتے مدھا نہیں نکالنا چاہیے ورنہ لین الجلی بھی ہو سکتی ہے چار سے پانچ بھی کریں یا وَمَا أَدْرَوْكَ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی رولنگ کیا ہے کہ حرف مد یا مدھا رسلی کے بعد ہمزہ نیکسٹ ورڈ میں آئے گا اس لئے مفصل کہتے ہیں مفصل کا مطلب ہے الگ الگ سیپاریٹڈ تو یہاں ہمزہ سیپاریٹ ہے اس کے اندر بھی ایک ایک ایکسپشن ہم نے دیکھا تھا حرف نیدہ جیسے یا کے بعد اگر ہمزہ آئے تو لکھنے کی وجہ سے وہ ساتھ میں مل جائے گا اور ہا کے بعد جب ہمزہ آ جائے تو لکھنے کی وجہ سے ساتھ میں مل جائے گا لیکن وہ متصل نہیں مفصل ہی ہوتا ہے کیونکہ یا ایوہا میں ایوہا الگ وڑھ ہے یا الگ ہے یا آدموں میں یا الگ وڑھ ہے آدموں الگ ہے لیکن لکھا وہ آپ کو ملے گا بردہ آر ایکچولی سیپاریٹ ورڈز ہا اولائی میں بھی ہا کے ساتھ آپ کو ہمزہ مل جائے گا لیکن ایکچول میں وہ سیپاریٹ ورڈز ہوتے ہیں تو یہ دو ورڈز کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا مدل سلہ کبرہ کیا ہے مدل سلہ صغرہ کے بعد اگر ہمزہ نیکس ورڈ کے شروع میں آ جائے تو مدل سلہ کبرہ بن جاتا ہے مدل سلہ صغرہ کو دو حرکہ لمبا کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ وہ ہائی زمیر پر کھڑی کسرہ یا اٹھے دمہ آ جائے تو دو حرکہ لمبا کرتے ہیں لیکن وہی ہائی زمیر پر کھڑی کسرہ کھڑی دمہ کے بعد اگر ہمزہ سے شروع ہو تو اس کو چار حرکہ لمبا کریں گے جیسے ہم نے ہا کو چار سے پانچ حرکہ لمبا سٹریچ کیا لیکن سٹوپ کریں گے تو ساکن میں بدل جائے گا اس طرح ساکن میں بدل جاتا ہے یہ تین مد ہیں مد دیو ٹو حمزہ جو ہم نے کمپٹیٹ کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں مد جو عارضی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو ہم دو کیٹوگریز میں ریوائٹ کریں گے پہلا ہے مدل عارض لسکون اور ایک ہے مدل لین یہ مدل لین اور مدل عارض لسکون کی تین شرطیں ہیں جو پوری ہونے چاہیے مدل عارض لسکون کی تین شرطیں کونسی ہیں پہلا کہ وقف ہوگا ہم وقف ضرور کریں گے تب ہی احمد اپلائی ہوتا ہے جس پر ہم وقف کر رہے ہیں جس لفظ پر وقف کر رہے ہیں اس کے لاسٹ لیٹر پر جو ہے عارضی سکون لگے گا فتحہ گمہ کسرا گمہ تان کسرہ تان گمہ اور کھڑی کسرا یہ ساری چیزیں بدلتے ہیں ساکن میں وقف کے دوران جب بھی آخری لیٹر پر یہ حرکاز ہوں عارضی سکون لگائیں گے اس سے پہلے کا لیٹر جو ہے حروف مد یا مدل اصلی ہونا ضروری ہے یہ تین شرط پوری ہو جائیں گے تو ہی ہم مدل عارض لسکون کو اپلائی کریں گے جیسے وماہم عنہ بغائبین یہ جو باہ ہے اس کو یا تو دو کریں گے یا تو چار یا تو چھے حرکہ لمبا سکرش کر کے ہم وقف کر سکتے ہیں جسے مدل عارض لسکون کہتے ہیں اسی طرح مدل لین بھی ہوتا ہے جس کی تین شرطیں ہیں پہلا کیا ہے کہ وقف ہوگا دوسرا کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے حروف لین یعنی جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پہ آرزی سکون لگے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس پہ ہم وقف کر رہے ہیں اور جس پہ آرزی سکون لگا رہے ہیں اس سے پہلے حروف لین ہوگا اس سے پہلے مدل عارض لسکون میں کیا تھا کہ اس سے پہلے حروف مد ہوگا لیکن یہاں پہ حروف لین ہوگا تو ہم اس حروف لین کو جو ہے دو یا چار یا چھے حرکہ لمبا کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہے سور القرآش اس کو اگر ہم نے پڑھا لئیلا فی قرآش ایلا فیہم ہم نے ملایا تو ایک ہی حرکہ ہوا لیکن اب سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو عارض سکون لگے گا اور پڑھیں گے لئیلا فی قرآش دو حرکہ لئیلا فی قرآش چار حرکہ یا اس کو ہم چھے حرکہ بھی لمبا کر سکتے ہیں جسے ہم مدل لین کہتے ہیں ہم دیکھیں گے مدل لازم لازم کہتے ہیں کمپلسری کو مدل لازم ہوتا ہے دو وجہ سے یا تو پرمننٹ سکون کی وجہ سے یا تشدید کی وجہ سے اس کی مین وجہ پرمننٹ سکون ہی ہوتی ہے سکون اصلی جو کبھی کبھی ساکن میں ہی ملتی ہے یا کبھی تشدید میں کیونکہ تشدید میں پہلا لیٹر ساکن دوسر لیٹر متحرک ہوتا ہے تو سکون اصلی اور تشدید کے وجہ سے یہ ہوتا ہے جو مین ٹو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے مدل لازم کلمی میں اور مدل لازم حرفی میں یہ مزید اور ٹو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جیسے مدل لازم کلمی مثقل جو تجدید کے وجہ سے ہوتا ہے مخفف جو ساکن کے وجہ سے ہوتا ہے مدل لازم حرفی مثقل اور مخفف یہ بھی ساکن اور تجدید کے وجہ سے ہوتا ہے مثقل یعنی بھاری مخفف یعنی بھاری کلمی کے اندر مثقل اور مخفف کیسے ہوتا ہے حروف مد کے بعد کا لیٹر پر تجدید آ جائے تو وہ مثقل ہوتا ہے حروف مد کے بعد کا لیٹر پر ساکن آ جائے تو وہ مخفف ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے لیکن مخفف کی جو اگزامپل ہے پورے قرآن میں وہ صرف ایک ہی ہے ایک ہی ورڈ ہے جس کو ہم آل آنا اس طرح سٹریچ کر کے پڑھتے ہیں جو دو مرتبہ سیم سورہ میں آیا ہے لیکن مثقل کے اگزامپل سب کو بہت زیادہ مل جائیں گے جس سورہ فاتحہ کے اندر ہی ہے وَلَقْضَالِينَ اس میں ہم دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا پہلا یہ ہے کہ لیٹرز پہ جو تشدید آتی ہے مثقل میں تو تشدید کے ساتھ زور دے کر ہی پڑھیں گے اور جب نون اور میم آتے ہیں مشدد کے ساتھ تو مثقل کے دوران مدلازم کلمی مثقل کے دوران ان پر ہم غنہ کر کے دو حرکہ لمبہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہے حروف مقتعات جو 29 سورہ کے شروع میں آتے ہیں مقتعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا قطع کر کے پڑھنا یہ صرف اتنے ہی لیٹرز ہیں جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لیٹرز حروف مقتعات کی طرح یوز نہیں کیے جاتے ہیں قرآن کے اندر یہ لیٹرز میں سے کچھ لیٹرز کو مدد تبعی کی طرح بھی پڑھا جاتا ہے جیسے حا کو یا طوحہ اور رو کو مدد تبعی کی طرح پڑھا جاتا ہے اور علف کو علف ہی پڑھا جاتا ہے باقی کے جو لیٹرز ہیں ان کو مدد لازم اپلائی کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی مدد لازم کلمی مدد لازم حرفی مثقل اور مخفف ہوتا ہے یعنی جب تجدید آ جائے ادغام کے وجہ سے تو وہ حروف مقتعات پر ہم مدد لازم حرفی مثقل عدا کرتے ہیں جب ساکن آ جائے تو ہم صرف مدد لازم حرفی مخفف عدا کرتے ہیں وہ سارے ورز ہم نے دیکھے ہیں صرف چار حروف مقتعات ایسے ہیں جو اس پر ہم مثقل کہتے ہیں کیونکہ مشدد آ جاتا ہے علف اور لام اور میم کو اگر ہم نے الگ کیا تو لام کا میم نیکسٹ میم کے شروع کے جو میم ہوتا ہے اس سے مل کر ادغام ہو کر ہم وہاں پر مثقل مدد کو عدا کرتے ہیں سیم تنگ اسی طرح علف لام میم روہ میں ہوتا ہے توسین میم میں ہوتا ہے علف لام میم سواد میں ہوتا ہے لیکن ان سب کو ہم انشاءاللہ مدد لازم کو اپلائے کرتے ہوئے چھے چھے حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس سارے سلائر سب دوبارہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کلاس میں دیکھا تھا ہم انشاءاللہ وہ اپورٹنٹ رول سکھنے جا رہے ہیں جو ایکسپشنل رول ہم نے دیکھے تھے ایسے ساتھ علف جس کے اوپر ایک گول دائرہ ہوتا ہے سرکل ہوتا ہے جس کو وصل کے دوران نہیں پڑھا جاتا وقف کے دوران پڑھا جائے گا یہ علف کس میں آتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے سور الاحزاب کے آئی نمبر ٹین آئی نمبر سکچ سکس آئی نمبر سکچ سون میں یہ علف آتا ہے انڈو پاک ورشن میں یہ علف کے اوپر جیرو کا دائرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ یہ ہمیں ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے نا لیکن ملا کر پڑھیں گے تو اس سبیل ربنا پڑھیں گے لیکن اگر وقف کریں گے تو اس سبیل سٹاپ کر دیں گے الرسول الظنون سٹاپ کر دیں گے لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہرکہ لمبا کریں گے سیم اسی طرح سور الکحف کی آنا بتاتی ہے سور الانسان کی آنا نمبر فور اور آنا نمبر فورٹین ففٹین میں بھی آتا ہے جیسے لیکن دو حرکہ ہی کریں گے لیکن ملائیں گے تو لیکن نہ ہوا سلاسلہ دو حرکہ لیکن ملائیں گے تو سلاسلہ واغلالا اور نیکسٹ سور الانسان کی آنا نمبر ففٹین میں قواری رو سٹاپ کریں گے تو لیکن ملائیں گے تو قواری رو قواری رو اس طرح ہم ایک ہی حرکہ لمبا رکھیں گے اور ساتھوں لفظ کونسا ہے ورڈ انا ہے جب ورڈ کے درمیان میں جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی حرکہ کریں گے اور جب ہم سٹاپ کریں گے تو دو حرکہ جیسے سورہ ملکی آئین نمبر ٹوئنٹی سکس میں وَإِنَّمَا أَنَا سٹاپ کر دیا تو دو حرکہ لمبا کیا اگر ملائیں گے تو وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ سیم تنگ سوال کافرون کیا نمبر فور میں وَلَا أَنَا دو حرکہ لیکن ملائیں گے تو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدٌ لیکن یہ لفظ انا بہت بار آتا ہے قرآن میں اور انڈو پاک ورڈیون اف دا قرآن میں اس کے اوپر زیرو کا سائن نہیں ہوتا آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے ان ورڈز کے علاوہ اگر آپ کو زیرو کا سائن قرآن کے کوئی بھی لذب مل جائیں چاہے آپ وقف کریں چاہے آپ وصل کریں اس کو بس نہ پڑیں اگر آپ کو بس نہ پڑیں اب ہم دیکھتے ہیں ادغام بیٹوین لیٹرز کو ادغام صغیرہ کو جب ایک لیٹر اور ایک لیٹر سے ملتا ہے تو کس طرح پڑیں گے یعنی ایک ساکن کا لیٹر ہو دوسرا لیٹر متحرک ہو تو ہم ان پر ادغام کیس طرح کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوا ہے پہلا ہے مثلین یا متمثلین یا متمثل کہتے ہیں ادغام جہاں پر سیم مخرج اور سیم صفات کے لیٹرز ملتے ہیں جس میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے جیسے یہاں پر اگزامپل ہے کانت تعملو لیکن اب ہم اس کو اس طرح لگنے پڑھیں گے ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے کانت تعملو لیکن اور ایک جو کٹیگری ہے وہ ادغام متجانس کی ہے جس میں مخرج تو سیم ہوتا ہے حروف کا ساکن اور متحرک حروف کا لیکن ان کی جو صفات ہے وہ الگ ہوتی ہے جیسے لیٹر تا اور لیٹر تا یہاں پر ہے وَقَالَتْطَائِفَتُن لیکن جب ہم ملائیں گے تو یہ تا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ جو ساکن کا لیٹر ہوتا ہے وہ نیکس لیٹر میں مدغم ہو جاتا ہے اور ہم نیکس لیٹر کو پڑھتے ہیں وَقَالَتْطَائِفَتُن ایک ہے انشاءاللہ اسی طرح ایک اور ٹائپ ہوتا ہے دغام متقارب متقارب یعنی ایسا مخرج جن کے ایسے لیٹرز جن کے مخرج جو ہیں وہ قریب ہیں لیکن صفاتیں بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور مخرج جو ہے وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے جیسے لیٹر کاف اور لیٹر کاف کا مخرج اقصر لسان ہی ہے لیکن تھوڑا سا ان کے اندر فاصلہ ہوتا ہے لیکن قریب بلکل بھی بہت زیادہ ہے قریب ہوتا ہے نخلق कم اس طرح آتا ہے لیکن ہم قوف کو الگ پڑھ کر کاف کو الگ نہیں پڑھیں گے جو ساکن کا لیٹر ہے وہ نیکس لیٹر پہ بلکل بھی مرج ہو جائے گا کمپلیٹ مرج ہو جائے گا اس طرح کے وہ لیٹر جو ساکن والا ہے اس کو بلکل بھی ہم نہیں پڑھیں گے اور ہم اس کو نخلق اور کم نہیں پڑھیں گے قوف کو بلکل بھی اغائب کر دیں گے پر پڑھیں گے نخلکم صرف ہم کاف کو پڑھیں گے انشاءاللہ اب نیکس جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے رولز آف وقف جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ترتیل کا جب ہم نے معنی دیکھا تو اس میں بھی یہی دیکھا تھا کہ تجوید کے رولز کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی کرنا اور وقف کے قائدوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہی ترتیل ہے کورنگ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ترتیل کے اندر بھی وقف بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو آج انشاءاللہ اب ہم وقف کے رولنگز کو دیکھیں گے وقف کہتے ہیں تلاوت کے دوران تلاوت کے دوران سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے یا آیت کی انڈ پر یا علامتوں کی وجہ سے یہ نیت سے کہ ہم نیکس تلاوت کو کنٹینیو کریں گے وقف کرنا سٹاپ کرنے کو وقف کہتے ہیں سٹاپ کرنا تلاوت کے دوران ہم رک جانا کہیں پر یہ نیت سے کہ ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیکن رکنے کی وجہ کیا ہے یا تو سانس کا ٹوٹ جانا یا ہمارا جو آیت کی اینڈنگ آتی ہے وہ آ جانا یا کھانسنے کی وجہ سے چھینکنے کی وجہ سے یا کوئی علامت کی وجہ سے ہم جب روکتے ہیں تو وقف کہتے ہیں اس کو جس کے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکنا ہوتا ہے وقف کرتے وقت ایسی جگہ ہی رکیں جس کی وجہ سے میننگ میں تبدیلی نہ ہو جائے اگر میننگ پتا نہیں تو علامتوں پر رکیں اگر علامتیں پتا نہیں تو اگر پھر بھی رک گئے تو وقف کے قائدوں کے ساتھ رکیں گے اور پیچھے سے جا کر تین یا چار ورڈز کے ساتھ ملا کر پڑیں گے وہیں سے نہیں پڑیں گے جہاں پر ہم نے روکا ہے جب پیچھے سے جا کر پڑھ رہے ہیں اور حمدت الوصل آ جائے تو حمدت الوصل پہ جو حرکہ لگنی چاہیے وہ حرکہ لگا کر پڑیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے قائدے کون کون سے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ وقف کے دوران آخری لٹر پہ ہم وقف کرتے ہیں سٹاپ کرتے ہیں تو آخری لٹر پہ یہ سارے حرکتیں ہوں تو وہ ساکن میں بدل جاتے ہیں وہ کون سے حرکتیں ہیں جب بھی ہم ان لٹر پہ وقف کرتے ہیں تو ہمیشہ ساکن میں بدلتے ہیں اور ساکن بھی ہمیشہ ساکن پر ہی ہوتا ہے لیکن ان پر سٹاپ کرنے پر ہم یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا جب ہم سٹاپ کریں گے ساکن لگا کر تو قلقلہ والے حرف پر قلقلہ کریں گے حمس والے حرف پر حمس کریں گے حمزہ پر جھٹکا کر کے سٹاپ کریں گے لیکن جب ہم ساکن میں ان لیٹرز کو بدل رہے ہوتے ہیں اگر ان پر تجدید بھی ہو تو ہم ان کو تجدید کے ساتھ ہی پڑھیں گے جیسے المستقر دمہ کو ساکن میں بدلیں گے لیکن تجدید نہیں نکالیں گے ہم اس کو پڑھیں گے المستقر اور یہاں پر ہے جب سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے اس طرح ہم تجدید کو تو نہیں نکالیں تو ہم ضرور وہ تجدید کو بھی اپلائی کر کے پڑھیں گے اور جب اس پر نون اور میم پر تجدید آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں جب نون اور میم پر تجدید آ جاتی ہے تو اس نون اور میم کو ہم غنہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے وقف کے قائدوں میں اگر وہ سارے لیٹرز تبدیل ہو رہے ہیں ساکن میں لیکن تجدید آ جائے تو ہم اس پر ضرور جو ہے غنہ کریں گے جیسے الغمی اب ہم کنورٹ کر رہے ہیں ساکن میں لیکن الغم اس طرح جو غنہ ہے وہ ضرور رہے گا اور جب قلقلہ وارے حلف آ جاتے ہیں تو قلقلہ وارے حرف پر جب ساکن لگے گا وقف کے دوران اور تجدید بھی ہوگا تو جو قلقلہ ہے وہ بہت سٹرونگ کر کے پڑھیں گے جیسے بالحقی کو بالحق فی الحج تب یہ لائٹ ہے یہ تھوڑا بھاری ہے اس طرح بھاری کر کے ہی پڑھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے حرکاز ہیں جو مدد طبعی کی طرح پڑھے جاتے ہیں سٹاننگ فتحہ کو سٹاننگ فتحہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے اور فتحتان کو مدد طبعی میں کنورٹ کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے افواجن افواجا اور کھڑی زبر کو اور ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو بھی یعنی ملا کر پڑھتے وقت بھی یہ جو سٹاننگ فتحہ ہے وصل دونوں کے دوران ہم اس کو دو حرکہ لمبائی کرتے ہیں لیکن تائر مربوطہ ایسا سائن ہے جب بھی وہ ایک ورڈ کے آخر میں آجائے تو وہ ورڈ کی مونس ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فیمنائن ہے تو جب بھی ورڈ کے آخر میں ہو وصل کر کے پڑھیں گے تو اس کو اتا کی طرح ہی پڑھیں گے لیکن وقف کریں گے اس پہ کوئی بھی حرکہ آجائے وہ ہا میں بدل کر ساکن لگا کر ہم پڑھیں گے جیسے مسلمتن کو مسلمہ پڑھیں گے حاویتن کو حاویہ پڑھیں گے اور جو حرکہ سیم ہوتے ہیں وہ کونسے ہیں کہ حروف مد پر جب ہم وقف کرتے ہیں علف ہو واو ہو یا مد ہو جب ہم وقف کرتے ہیں تو حروف مد مدتبعی ہی رہتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے با بی بو ملا کر پڑھتے ہیں وقت بھی ایسے ہی رہے گا وقف کے دوران بھی با بی بو ہی ہوگا اس کو ہم کنورٹ نہیں کریں گے اور مدل جائز مفصل جو ہے وقف کے دوران اس کا سائن جو ہے جائز مفصل کا وہ نکل جائے گا اور ہم صرف وصرف مدتبعی کی طرح دو حرقہ لمبا کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم نے وقف کے قائدوں کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ اب ہم لاسٹ جو تجوید کی رولنگز ہیں اس کو دیکھتے ہیں جو ہیں وقف کے سائنز یعنی علامتیں جب بھی قرآن کے اندر جو ہے لیٹرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آیتوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے لکھے جاتے ہیں یا آیت کے انڈنگ پر لکھے جاتے ہیں لیکن ان آیت جو لیٹرز ہوتے ہیں جو حرف ہوتے ہیں ان کی کچھ میننگ ہوتی ہے جس کو ہمیں جاننا ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر سٹاپ کرنا ہے یا کنٹینیو کرنا ہے یا پاز کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے لیٹرز ہیں ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں جب بھی آپ قائدوں کے درمیان میں چھوٹا سا میم مل جائے جو فل میم نہیں ہوتا اس طرح کا میم کا ہیڈ ہوتا ہے اگر اس طرح کا میم آپ کو آیتوں کے درمیان پر مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر ضروری جو ہے رکنا ہوگا جسے وقف اللازم کہتے ہیں سٹاپنگ اس کمپلسری یہاں پر سٹاپ کرنا کمپلسری اگر آپ نے نہیں کیا تو لہنل جلی ہو جائے گی آیت کی میرنگ میں قرابی آ جائے گی جو گناہ ہوگا آیت کی انڈنگ پر سٹاپ کرنا آیت کی گول سائک سائن ہوتا ہے جس پر آیت کی نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر سٹاپ کرنا سنت ہے جب یہ قرآن پڑھیں تو ہر آیت پر روک کر پڑھیں انشاءاللہ سین یا سکتہ اگر آپ کو لکھا ہوا مل جائے جو انڈو پاک ورجن ہے وہاں پر سین نہیں ہوتا سکتہ اس طرح فل لکھا ہوا ملے گا اس طرح اگر آپ کو مل جائے قرآن کے اندر جہاں پر سکتہ کرنا کمپلسری ہے وہ چار جگہ ہیں وہ ہم نے آلریٹ ڈسکس کر لئے ہیں اس کی جو مین کلاس تھی اس میں لیکن دو جگہ ایسے ہیں جہاں پر وقف کرنا بھی کمپلسری ہوتا ہے یعنی ایک تو آیت کے اینڈنگ پر آتا ہے ایک آیت کے درمیان میں سورہ یاسن میں لیکن وہاں پر وقف اللازم کا بھی سائن ہونے کی وجہ سے ہم سکت نہ کریں تو بھی پرابلم نہیں ہوگا وقف کر کے ہم سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن دو جگہ ایسے ہیں سورہ القیامہ اور سورہ المتففین کے اندر جب یہ آتا ہے لیٹر سین یا لیٹر سکتہ لکھا وہ آپ کو ملے گا تو ہمیں پوز کرنا ہوگا کوئی سانس کے ٹوڑے بغیر جس کو سکتہ کہتے ہیں واقی لمن راق اس طرح یعنی ایک حرکہ کے لئے سٹاپ کریں گے ویداوٹ ہماری سانس بریک کے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے جسے سکتہ کہتے ہیں سکتہ کے طرح ہی ایک وقفہ کا بھی سائن ہوتا ہے وقفہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ سانس کے ٹوڑے بغیر جو ہے سٹاپ کر کے نیکسٹ ورڈ کو کنٹینیو کرنا لیکن اس کے اندر سکتہ سے زیادہ ہم رکتے ہیں سکتہ میں ایک حرکہ رک رہے تھے اس میں دو حرکہ رکیں گے جیسے اس طرح ہم ہر جگہ روک روک کے اس کو پڑھتے ہیں لیکن دو حرکہ رکیں گے سکتہ میں صرف ایک حرکہ تھوڑا کم روکا جاتا ہے لیکن سانس بالکل نہیں لیں گے اس لئے یہ بریتلس پوز ہوتا ہے یعنی ایسا پوز جس میں سانس کو ہم نہیں ٹوڑیں گے اور نہ ہی سانس کو دوبارہ سے لیں گے نیکسٹ ہوتا ہے لٹر قوف اور فا مل کر قوف یا قف اس کو کہتے ہیں یعنی یہاں پر بھی سٹاپ کرنا بیٹر ہے جیسے یہاں پر آیت کے درمیان میں آیا ہے اگر آپ کو یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو ہم وقف کے قائدوں کا اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر دیکھیں ورحمتن ہے ورحمتائی مربوطہ کو ہاں میں کنورٹ کر کے سٹاپ کریں گے نیکسٹ سائن ہوتا ہے لٹر قوف کا وقف المطلق ہے سٹاپ کرنا یہاں پر بہت ہی بہتر ہے سٹاپنگ is very well and good کیونکہ جب اس پر سٹاپ کریں گے تو ایک آیت کے درمیان میں جب یہ آتا ہے سٹاپ کریں گے تو وہ کمپلیٹ میننگ وہاں پر دے گا لیکن کنٹینو کریں گے تو کوئی ہرج نہیں ہے لیکن better to stop at this point جب بھی آئے تو وقف کے قائدوں کے مطابق وہاں پر سٹاپ کر دیں اور یہ لٹر یہ جو سائن ہے تین ڈوٹس کا معنقات اس کو کہتے ہیں تین ڈوٹس ہوتے ہیں ہمیشہ اکھٹا پیر میں آتے ہیں ایک کبھی نہیں آتا ہمیشہ دو ہی آتے ہیں یہ ایک ہی آیت کے اندر دو جگہ آ جائیں گے یا تو پہلی آیت میں آئیں گے اور دوسری آیت میں آئیں گے دور نہیں ہوتے ہمیشہ پاس پاس یہ آپ کو مل جائیں گے اس کی رولنگ کیا ہے کہ ایک جگہ سٹاپ کریں گے تو اور ایک جگہ نہیں کریں گے یا تو دونوں کو ملا کر پڑھ دیں جیسے دونوں کو بھی ہم نے ملا دیا لیکن اگر سٹاپ کرنا ہے تو پہلے پر کریں گے تو دوسرے پر نہیں دوسرے پر کریں گے تو پہلے پر سٹاپ نہیں کریں گے نیکسٹ یہ سارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سائنس آدلام یا کنٹینیو کریں آپ پر اختیار ہے لیکن اس میں سے بھی سواللام یا اور وصل الزعولہ جو ہوتا ہے اور لیٹر جیم جو آتا ہے یا آجائے تو جاری رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ قرآن عثمانی مصرف میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو جیم تو کی طرح ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا نا وقف المطلق ایبزلیوٹ سٹاپنگ اسی طرح جیم کا بھی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جیم آجائے تو بیٹر ٹو سٹاپ کیونکہ وہ وقفل جائز ہوتا ہے وقف کرنا جائز ہے تو جائز کا مطلب ہے پرمیٹر تب سٹاپ کریں یا کنٹینیو کریں there is no problem آپ یہاں پر آپ کو اختیار ہے لیکن کنٹینیو کرنا will be better انشاءاللہ نیکسٹ کیا ہے لیٹر لا ملف آجائے ورڈ لا ہوتا ہے لا کا مطلب ناٹ ٹو سٹاپ جب بھی یہ آیتوں کے درمیان آجائے تو بالکل بھی سٹاپ نہ کریں اگر پھر بھی آپ نے سٹاپ کر لیا آسانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے تو پچھلے تین یا چار ورڈز پیچھے جا کر دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تلاوت کو اگر آیت کے اینڈنگ پر یہی لا آجائے تو آپ سٹاپ کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آیت کی جو صفات ہوتی ہے وہ اسلام علیف سے بھی ہے ہر ایک وقف کے قائدوں سے بھی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے تو الحمدلاللہ we have completed all the tajweed rulings of this basic tajweed course in this one class الحمدلاللہ تو I hope کہ آپ سب نے جو ہیں نورٹس کو اپن کر کے ان کو آپ دیکھا بھی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ کون سے پوائنٹس آپ نے miss بھی کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں ان کے حوالے سے تو آپ انشاءاللہ واتساب پر پوچھ سکتی ہیں we will upload this video also الحمدلاللہ اللہ سبحانہ اللہ کا لاک لاک شکر حسان ہے کہ الحمدلاللہ اللہ کا کلام کی ساری تجوید کو جو بیزک ہے اس کو ہم نے complete کیا ہے اور بہت سارے آپ کی جو ہے مصروفیات بھی تھیں لیکن پھر بھی آپ نے یہاں بیٹھا اور اس کو سیکھا اللہ سبحانہ اللہ ہم سے یہ سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے آمین تو انشاءاللہ کل سے جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کے اندر ہم نے دیکھا نا کہ کچھ آیاز ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جیسے آیت القرصی ہے سورہ حشر کے آیتیں ہیں اور دعا قنوط ہے تو اس بیحات السلاح ہے جن کے اندر اس سارے رولز کو اپلائے کرتے ہوئے ان کو آپ ممورائز بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پر ان رولز کو اپلائے کر کے سیکھیں گے تو کل سے جو بھی کلاسز ہوں گی وہ تلاوت کی ہوں گی تو ضرور انشاءاللہ اٹینڈ کریں فائن تجوید جو بھی بیزک تھی وی آف کمپلیٹڈ ہیر انشاءاللہ الحمدلاللہ کل سے آپ کی آن لائن ٹیسٹ ہوں گے بکوز تجوید is already کمپلیٹڈ تو اب آپ کی ٹیسٹ ہوں گے فور ٹیسٹ آن لائن ہوتے ہیں 24 ہارس ٹائم ایک لنک شیئر کرنے کے بعد دیا جاتا ہے ایم سی کیو ٹائپ قویشنز ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس قویشنز قویشن ہوتا ہے نیچے تین یا چار آپشنز ہوتے جن میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا چار ٹیسٹ کمپل سری ہیں 50 پرسن سے زیادہ مارکس لانا بھی کمپل سری ہے اگر ایک بھی ٹیسٹ آپ نے مس کر دیا یا کسی ایک ٹیسٹ میں آپ نے 50 پرسن سے کم مارکس لائیا تو آپ کو فائنل اورل ٹیسٹ میں ایڈمیشن نہیں ملے گا جس کی وجہ سے آپ کو سرٹیفیکیٹ بھی نہیں مل سکتا تو میک شور کہ آپ انشاءاللہ ضرور جو ہے چاروں کے چار ٹیسٹ کو ضرور جو ہیں ٹین کریں ام سی کیو ہوتے ہیں بہت ہی آسان ہوتے ہیں فائن تو انشاءاللہ we will end this meeting i hope آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہے we have done this very quickly because already ہم نے ڈیٹیل میں ان ساروں چیزوں کو سیکھ لیا ہے الحمدللہ so now انشاءاللہ we will end the meeting سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم واللہ خیر